عوض باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول السقلین محبوب رب المشیقین المغربین جد الحسن والحسین والخاسم محمد اللہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کرولا حسین ابن علی خل من ناصر الینصر اللہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم باب علیہ امام بارگہ جانریلس بک ساؤت افریکہ کی اس سلسلے کی یہ دوسری مدلست جو پچیس رمضان کی شب میں چوتیس رمضان کی رابہ کیای اس رمزان کیارہ کیا آپ اس آنیں یہ اتنی ہواس ٹاپک ہے کہ مولا کے لشکر پہ ہر شیعہ کے دل کے خواہش ہیں اور ہونی چاہیے کہ میں مولا کے لشکر میں شامل ہوں شامل ہونے کے لیے نسرت امام کرنے کے لیے سب کے دل پہ خواہش ہیں لیکن صرف خواہش رکھنے سے جوائنٹ کرنے ہی یا کچھ کرنا پہے گا امام کے آرمی کو جوائنٹ کرنے کے لیے اگر میں خالی دعا کرتے ہوں کہ مولا give me chance to serve یہ کافی نہیں ہے صرف بولنے سے کافی نہیں بتانے آپ کو کچھ کرنا ہوں تو کچھ کرنا ہے امام کے لشکر میں جانے جوائنٹ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا ہونر ہے ہماری لائف کا محصد یہ ہونا چاہیے ہمارا منشاہ یہ ہونا چاہیے کہ میں امام کے لیے کاف کروں ہم دنیا میں جو آئے گا یہ دنیا کے لیے نہیں ہے ہر انسان کی ذمہ داری ایک لڑکے کی بھی ذمہ داری ایک لڑکی کی بھی ذمہ داری ایک عورت کی بھی ذمہ داری اکمت کے لیے کوئی یہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا کہ میں نے یہ کیا نہیں آپ کی بخشش کے لیے مثالی طور پر آپ نے کہا پرمدگار میں اتنی نمازیں پھڑیں اتنے روزیں رکھیں اتنے حج کیے اتنا واجبات پہ آمد کی تو آواز آئی گی یہ جو کچھ کیا ہی تو ماجب تھا تجھ پر تو انہیں ہمارے لیے کیا ہے اسلام کیلئے کیا ہے اگر تم اسلام کیلئے کچھ ہی کرتے ہیں اور تم یہ بولے کہ میں صرف واجبات پہ آمد بڑھتا ہے تو صرف واجبات عبادت نہیں ہے ذیبہ داری تمہاری نہیں ہے واجبات تو باجب ہے مست ہے وہ مست ہے you have to do it ماں کوئی if and but نہیں ہے کوئی if and but نہیں ہے مست ہے تم کرنا ہی کرنا ہے لیکن تم اسلام کیلئے جاتا ہے ماسومین نے پوری لائف ڈیڈیٹھےٹ کیا تھا اسلام کیلئے کروالا والے مولا حسین تو امام نہیں ہے یہ جو دوسرے تھے وہ کیا نماز نہیں پڑھ رہا تھی کیا وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہا تھی اس کے بعد انہوں نے جان کیوں دی میسہ میں کمان ہو سلمان ہو پوزر ہو آج کے ہمارے علماء آج کے ہمارے علماء جتنے ہمارے مشتہین گزرے 260 ہجری سے 260 ہجری سے now we are in 14-39 ہجری یہ پورا پیریڈ جو ہے اس میں عورت اور مرد یہ عورتیں بھی بہت بڑا رول پرے کیا عورتوں نے بہت بڑا اسلام کیلئے کام تھی اور جب تک عورت ساتھ ماتے اپنے شوہر کی شوہر کر بھی نہیں سکتا آج کے دور میں نہیں کر سکتا کسی دور میں بھی نہیں کر سکتا ہمارے سب سے بڑا علم آپ کو ایک چھوڑا واقعہ بتا موٹیویشن کے لئے پڑھ اور احساس ہونے کے لئے موٹیویشن کے لئے احساس ہونے کے لئے کہ ٹھوڑی سی ہمارے دل میں ایک جذبہ فیلنس پہلا ہونا ہم کو یہاں پینچ ہونا ہم کو ایک فکر ہونا ہماری سوچ ہونا ہماری تینکل میں یہ واقعہ موٹیوشن کے لئے میں بزنس کو کر رہا اللہ نے اتنا دیا مجھے میں اسلام کی بھی کیا کر رہا امام امام آسکھ کہ امام تم سے پوچھے what you have done for me میں گلوں گا مولا میں نماز کر رہا خدا نخصہ میں نماز کو کم نہیں کر رہا واجب ہے واجب اپنی جلاب ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا کام کیا ہے امام کے two sixty ہجری آٹھ ویلوال تھا مدید چھوڑکی میں وہاں سے شروع کر رہا دو سو ساٹھ ہجری آٹھ ویلوال اسلام کا گیاں ہمارا رسول کا وارث ہمارا گیاں امام کی شارگت ہوتی سمالر اوکلٹیشن غیبت سوگرہ کا آواز ہو گئی اس پیرینڈ میں دو سو پچاس ہجری میں ایک پرسنالیمی پیدا ہوئی سامرے میں بغداد میں نہیں ساری بغداد میں کلینڈ میں پیدا ہوئی دس سال انہوں نے دو اماموں کا پیرینڈ گزار ہو اس کے بعد سکسٹی ہجری سے ثری ٹونڈی نائن ہجری تک چارہ نائیوین کا زمانہ گزار ہوئی اور ثری ہنڈر تھرٹی فائیو ہجری میں ان کی مفات ہوئی ان کا انتخابہ اپروکسیمیٹلی ایٹی یئرز وہ زندہ رہے ہیں اور اس اسی سال میں پیریٹ کیسا تھا اسلام کا اتنا سخت پیریٹ کہ کوئی اگر یہ بولتا کہ میں شیعہ میں علی ہوں تو اس کو گفن کر لیتا ہے اس کے گھر کو کھود دیتا ہے پورا زمانہ تخیئے میں کوئی کھلا کھلا بولی نہیں سکتا تھا کہ میں علی کا علی کا کلمہ پڑھتا ہوں میں امام حسین کا آزاداری کا میں یہ تو کہتا ہوں دنیا بھار کہ اتنا شاندار جورنلز بھگ میں امام بھار گا ہے بہترین آپ کا امام بھار گا ہے یہ کنڈیشنز لگے ہوئے کوئی آپ کو فکر نہیں ہے کوئی آپ کو وہ نہیں ہے آپ آرام سے آرے مجلس کر رہے ریلاکس ہو رہے جارے کبھی سوچا کہ عزداری شروع سے ایسی تھی ذکر امام ایسی ہوگا تھا کسی کی خربانی ہے جس کی وجہ سے تمہاراں ذکر امام صحیح کر رہے اگر وہ لوگ اس وقت کام نہیں کرتے اسلام کے لئے تو تم ہم انہیروں نے رکھتے لٹرلی انہیروں نے رکھتے ہم تو حلال اور حرام نہیں معلوم ہوتا آج اگر حلال اور حرام معلوم ہو رہا تو وہ کس سے معلوم ہو رہا کیسے معلوم ہو رہا انتیس ٹھیک کے بعد چاند دیکھنا اور چاند کیسا دیکھنا ہے کہ چاند نسال کی طور پر جان اس وقت میں بادل چھابے تو چاند کو کیسے دیکھنا کس سے معلوم کرنا اید کیسے کرنا روزہ کیسے لگنا حج کیسے کرنا تواف کیسے کرنا احرام کیسے پہننا احرام پہنے تک کس گاڑی میں جانا مغیر کی نماز دو رہا سوڑ سے کیوں پڑنا آج تک کیوں نہیں پڑنا بغائی بسم اللہ کے نماز کیوں نہیں پڑنا مجورٹی بغائی بسم اللہ کے پڑڑے تم بغائی بسم اللہ کے الہم تر صورہ کیوں نہیں پڑڑے وضوح تم ایسا کیوں کر رہے ایسا کیوں نہیں کر رہے مجورٹی ایسا کر رہے میں آپ سے پوچھ رہا پریز پیدا رہو دے شوئے یہ بڑی واسٹ ٹاپک میں میں بات کر رہے کیوں نہیں کر رہے کل اگر آپ سے پوچھے کہ تُو نے روزہ ایسا کیوں رکھا روزہ پہلے چونے کھولا جبکہ پورا مسلمان پہلے کھول رہا بات پہ کیوں گھولا کہے پورے روزے باطل ایک روزہ بھی ایک سیپنے ہو آپ کا فکر کیے آپ نے رسول کو دیکھا تھا آپ یہ بول سکتے جا کے اللہ کو پروزگاہ جو آسٹی نہیں ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہم نے رسول کو دیکھا نہیں اماموں کو دیکھا کس نے بتایا یہ کس نے بتایا کہ نماز ایسے بڑھا روزہ ایسے رکھو واجبہ پا لے حج ایسے کرو عمرہ ایسے کرو صحیح ایسے کرو اس کے بعد وضو ختم وضو خراب مثال کی طور پر میں ایسا وضو کروں میری طرف دیکھا ایسا وضو کروں مسہ ایسے نہیں کرو آپ نے پورے پیر دھوڑھو تو میرا وضو بات نہیں اگر وضو بات کی تو پوری نمازیں لے لیں چوبیس گھنے اس کے بعد نماز پڑھو وہ وضو کر دے ایک نماز بھی ایک سیپ نہیں ہوگی اس لیے کہ وضو اس کا آپ تک ہو وضو واجب نہیں لیکن نماز کے لیے واجب ہو اگر ویسا وضو کر کے تم نے پوری رات بھر شک نماز پڑھی رات بھر نمازیں پڑھیں اور تمہارے ایک نماز میں بھی پہنچی گیا اس لیے کہ وضو ختم وضو بات تو نماز پڑھو ساری عبادتیں زیرو ہوں زیرو تو یہ کس نے بتایا تم کو کہ تم وضو ایسے کرو نماز ایسے پڑھو احرام ایسے بھاندھو روزہ اس وقت کرو کس نے بتایا شکر کرو ہمارے علماء نے بتایا مشتہدین نے بتایا ہمارے مرجاؤں نے بتایا ان کا احسان ہے ٹویل ہنڈی ایس سے بارہ سو سال سے کبھی سننا مجھ سے تاریخ سیونٹی ایت مشتہدین ہے یافو میں کھلنی سے نیچے رہبستہ پورا کی تاریخ پڑھوں گا پورا کی ہسٹریے بتاؤں گا پورا سمانہ بتاؤں گا کہ بارہ سو سال میں شیعت کو لہا کے پیسے کھڑا کر دیا ہوں دیوار دیوار بن کر دیوار بن کر شیعت کو بچھا رہے ہیں غیبت امام میں ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہائیت اپنٹیشن جب شروع ہو ساری شیعہ خام گھروں میں بیٹھی گی جیسے آج ہم گھروں میں بیٹھے ہم کو فکر ہے آج ہم فکر کرتے ہیں ہم کو کیا فکر ہے ہم کو ایک ہی فکر میری جوپ سائے میرا دھندہ اچھا رہا میرے پاس پیسہ آتا رہا ہے میری گاڑی بڑھ جائے میرا کاروبا بڑھ جائے میرا سچے میں جنرل بات کر رہا don't misunderstand جانالز باگ کس لیے بات کر رہا ہے کہ میں یہاں پڑھ میرا مطلب جانالز باگ میرا مطلب جانالز بڑھ جائے میرا مطلب جانالز بڑھ جائے میرا پوزیشن بڑھ جائے میں شہر پر سب سے رائیس ہو جاؤں سر لوگ میرے پاس آئے میری مہمہ کرے اسلام کی اسلام جاؤں سیکنڈ تھرڈری سے پریارٹی کیا آیا تھا لائف کی کہ میں میرا نام رہا ہے میرا نام رہا ہے ان لوگوں کو کہیں کہ فکر چھے ٹو سکسٹی ہجری میں جب میرا آنا غائبت سوبرہ شروع ہوئی ہمارا زمانے کا امام پانچ سال کیسے فائی بیئرز ڈڈ بوائی وہ پیریڈ میں ایک آدمی اٹھا پوری شیعہ ورلڈ میں ایک آدمی اٹھا اس کا کیسا لگات کیسا مقام ہے دیکھا ایک آدمی اٹھا گونا اگر اس وقت میں حدیثوں کو نہ جمع کروں تو شیعت کا کیا ہوں امام تو پڑھنے میں چلے اب کون ہے ایک آدمی اٹھا نئی نئی شادی ہوگی نئی نئی شادی ہوگی نئی نئی شادی ہوگی نئی شادی ہوگی نئی شادی ہوگی اس شخص نے شادی کے فرسٹ ایٹین یئرز سننا آسان ہے میں بہت آسانی سے پڑھا آپ آسانی سے سنت ہوں شادی ہوگی اٹھارہ سال زندگی کے جوانی کے پورے عرب بڑھنے کھومتا ہے ایک ایک حدیث کو لینے ایک ایک ہزار میل جاتا ہے تھاؤزن مائلز آج کا تھاؤزن مائلز نہیں اس زمانے کا تھاؤزن مائلز ایک ایک مہنہ ایک ایک مہنہ ڈیووٹ کرتا ہے جا کے ایک حدیث کو لینے اور لے کر اس نے پورے اسلامی مل میں کھوم کے حدیثوں کو سینس اور معصومین کو حلال اور حرام کے لیے ہر چیز کو جمع کیا آپ کو معلوم ہے اس بندے نے اٹھارہ سال کام کیا ایک تکار کے لیے اس بندے نے ڈیڑھ سو بکس نہیں کی میں نے ابھی بتایا آپ کو نیچل براغہ کے وقت چار پیریڈ تھا نیچل براغہ والا ہے پیریڈ تو چار سو صدی کا انگا تو ٹور سنسٹی ہی ٹھڑی کا اکتے کا ہی زمانہ غیبت ہے سمال اور اوکلٹیشن کا زمانہ اور ایسا پیریڈ چراغ نہیں لائٹ نہیں بالپین نہیں ٹپ کر کے حدیثوں کو لکھنا اور جا کے اپنی جان پہ کھیل کے جانا انہیں پھوڑا سٹیک ان کی لائک اگر پتا چل گئے کہ یہ شیعہ ہے اور یہ حدیث لکھ رہا اپنے پیسے خرچ کر کے لاکھوں دینار خرچ کر کے اس بندے نے پورے ملک میں کھونکے اٹھارہ سال میں ایک کتاب لکھی ایک کتاب لکھی ویسے دیر سو بکس اپنی اسی پرس کی زندگی میں ون ہنڈڈ فکی بکس کو لکھا جو آسف پچاس ان کے بکس موجود ہیں چوتہو سو سال میں اور لکھنے کے بعد اسی کے زمانے میں مسلمانوں کی چار بر چھ بڑی کتابیں ہیں سعی سکتہ سعی بخاری لے لو اور سعی سکتہ لے لو مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب سعی بخاری سعی بخاری سعی مسلم لے لو سعی بخاری اور سعی مسلم کو جمع کرو سعی بخاری اور سعی مسلم کے جو رائٹس تھے ان کو اتنا اچھا زمانہ ملا ان کو حکومت گورنمنٹ سپانسر کرتی تھی کہ تم جا کے یہ حدیث لے کر آؤ اتنے پیسے دیں گے پیسے یہ نہیں خرچ کر رہے تھے حکومت پیسے خرچ کر رہی تھی یہ لوگ پورے مختلف شہروں میں جا کے حدیثوں میں دماغ کر رہے بہترین زمانہ ہوئی پوری سپورٹ گورنمنٹ کی اس کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں میں کتاب میرا جا کے دیکھو صحیح مخدر صحیح مسلم میں صرف سارے آٹھ ہزار حدیثیں ہیں ایک تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ پیریڈ اچھا جمانہ اچھا گورنمنٹ سپانچر اس کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں نے صرف سارے آٹھ ہزار حدیثیں جما کی ہمارا ایک عالم ایک عالم اکیلے اٹھارہ سال میں ایک کتاب میں ایک کتاب میں سولہ ہزار ایک سو نینے بہترین سے جما کی 16199 حدیثوں کو جما کر کے وہ گورنڈل گفت دیا شیعہ قوم کو اصول کافی کے نام پر کم کیا ہے کم کیا ہے امام کے سامنے 16199 ایک کتاب کی حدیثیں اصول کافی تین حصوں میں اصول کافی فروہ کافی روزت کافی اصول اور فروہ تو آپ سمجھ گئے روزت کافی کیا ہے سالے راویوں کے خاندان کو جمع جھوڑ تو نہیں ہے کئی خلق تو نہیں ہے کئی کنیکٹ تو نہیں ہے جمع کر کے وہ گورنڈل گفت آپ کو دیا اچھا میں یہاں پہ ہمیشہ بات ہوتا ہوں کہ جب تک ان کی وائف کا ان کو سپورٹ نہیں تھا وائف کا سپورٹ نہیں ہوتا تو یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے یہ بیغام عورتوں کے لئے کہ عورت ایسی ہو دیندار ان کی وائف نے کہا کہ یاہو میں کھلے لیں تم اسلام کے لئے کام کرو میں تم کو سپورٹ کرو ان کی وائف کو بھی لاکھوں سلام کہ اس عورت نے وہ کام کیا کہ پورا مورت آپ انصاف کے بارے ہیں آپ لگتے ہیں ایکسپیریئنس لوگ ہیں نا وائف کی سپورٹ نہ ہوتا آپ ہن سکتے ہیں ایسی کو کھانے پہ نہیں بلا سکتے ہیں میں کیا بول رہا آپ سے بلا سکتے ہیں کسی کو کھانے پہ ایک سو دو دفعہ بلا گئے ایک سو دو دفعہ بلا گئے ایک سا کھڑے ہو جائے ہیں what are you doing without my permission how can you call جو رضبت کی عورت نہیں جب تک وائف کی سپورٹ نہ ہو شاہ عورت چیو نئی شادی کے بعد جائے اسلام کے لئے کام کرنا اس میں کوئی نہیں کام کرنے بڑا تو اس کا جتید ہے اس کا ریوارڈ کیا مکہ یود کو بڑا یود کو لڑکا لڑکی کو بڑا کہ تم سوچو اگر آپ کو ریوارڈ کیا ملتا ایک سوچو ایک سوچو ایک سوچو میرے ساتھ جانتوں پہ چلو فری لے کے جاتا اب اس سے زیادہ کیا پڑھو شاہ رہے چلیں جی لائن مت لگا میں تو مذاہب کروں سرواب پڑھیں اللہ حافظ محمد عادی زیارت میں فری جانے تک تصوری مت کرو اس لئے ہمیشہ جاتا ہے زیارت میں تبھی کوشش بھی مت کرو فری جانے کیوں فری جانے جا فری جانے زیاد کر کے آ جاؤ گے اگر ہوئی تو امام حسین کے نام پہ ہزار ڈالر مسائل دو پہ جو نسبت سے جانے ہزار ڈالر خرچ کر رکھ وعدہ کیا ہے ہزار خرچ کرو سکتر ہزار دو فری جانے تو پیسہ جھوڑی ملے گا میں تو سکتر ہزار دو اللہ مچا رہا نہیں زیارت میں تھا وہ رانڈ نہیں ڈالر تو آپ سمجھے ملے پا تمہارا حسین کی سیارت جتنا دو دو انتا سکتر کنا ملے گا اور وعدہ وہ امام کر رہا کہ جس کو دشمن نے صادق کہا چھڑے امام کہا مرچت کی سیارت کی جاؤ سکتر کنا میں تو سکتر کنا کم بور رہا معصوم نے کہا کہ عسیٰ بتا کرتا حسین بھی مولا حسین دیشان میں عباد بن صلوان اللہ مہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد حیدری اللہ محمد تو گئے بتے امام میں پہلی شخصیت پہلی پچھنا لگیے محمد یعقب 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 جنہ کی پہلی کتاب آج کوئی مرچہ امام چاہیو باتا جب تک ان کی حدیثوں کی کتاب نہ لے پہلی پرسنل ہوں انہوں نے امام دیلے کام کیا ان کو ریوارڈ کیا میرا دو منٹ سن لے گو سکت آپ اتشان میں جنبا آج پیدا ہونا کہ اگر یاکو کے کھلی نہیں نے کام کیا تو کہ میں بھی کچھ کام کروں گا تو دیر سو برس میں بنیو پاس کی حکومت بغداد دو سو برس سے پڑا گیا گوڑنرست ہے ابھی تو حاشتنیت کنم اب تک تھا تو وہاں کا بھی حاکم تھا اس نے کہا کہ ساکر امام کے روزے کت کہا اس وقت میرا مولا کا روزہ ایسا نہیں درنامت کو جانا تنصیب کرے تو کہا کہ یہ لوگ کیوں جاتے ہیں شیعہ لوگ شیعہ لوگ کیوں جاتے ہیں اوپی رابسی لوگ یہ بن کرو ختم کرو توڑ دو اتنے سو سال ہوگے مرکے اب کیا ہے اس کے لئے بنیو پاس کی حکومت ہے کہ ختم کرو توڑ دو اس میں حکم جاریت ہے تو فرحان میں ان کے دربال ایک وزیر تھا جو تقریہ میں تھا شیعہ تھا اس نے کہا کہ خزم ہو جائے گا کہ مولا کے روزے کا ندام جارید اس نے کہا کہ یا شیعہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے یہ تو امام ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو علوہ ہیں ان کی قبر میں بھی یا شیعہ دیئیں اس کی قبر کے بھی یہ لوگ زیارت کرتے ہیں تو اس نے کہا اچھا وہ کون ہے جو کہا بغداد کے یا خوبے کلیوی کا مزار اللہ کو کرملا کی زیارت نصیب کرے ہے انشاءاللہ بغداد کے ساؤت بغداد میں وہ فلائی آور ہے فلائی آور کے پہلوں میں ان کا مزار بہت بڑا مزار پر ہے تو ان کے مزار پر جا کے دیکھو وہاں میں لوگ جاتے ہیں ان کو پھوچھیں کہ یہ کہ ان کا آخری ہے یہ کہ ان کے علوما کو بھی زمین جو ہے ان کے جسے وہاں نہیں لگا جو کہا اچھا کون ہے کہ وہ یہاں کھولیں نہیں ٹھو کہا میں کھول کے دیکھوں اگر باوڈی انٹیکٹ ہے تو میں مزار پر کروں گا ورنہ توڑ کے ختم کروں گا یہ پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ پورے ہتھیاروں کے ساتھ پہنچا ہے ان کی بائیگرافی کا یہ واقعہ مزار مزار پر کریں گا اگر گوگل کریں گے تو میں بول رہا ہوں اب جا کے بغداد میں سعود بغداد مزار پر کریں گے تو میں لکھایا واقعہ کو ان کی بائیگرافی میں واقعہ ہے یہ ہمارے غیبت سہرہ کا آدمی ہے جو امام کی ذمہ داری کو سمجھ کے امام سمیحی آدمی یہ غفلت میں مت رہو کہ میں جوئن کروں گا انلیس یو سمچنگی نیور لائف پھر بورنا انلیس یو سمچنگی نیور لائف امام نہیں ہوگا کچھ ہے نہیں ہوگا کچھ ہے لحد میں اندھیروں میں پڑے رہو گے عذاب میں پڑے رہو گے تکلیق میں پڑے رہو گے میں انشاءاللہ جب آگے چل کے آگے کے مدیسوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب انشاءاللہ امام آئیں گے اور ہم جائیں گے تو کس کس سے آپ کی ملاقات ہوگی بہت دیماؤں یہ جملہ بولتا ہے آج خوش ہونے کے لیے یہ ذہن میں رکھ کے پورے مدیسوں سننا ایک وقت ایسا آگا جب امام کا ظہر ہوگا ہم گئے اور جا کے امام کی آرمی کو جوئن کیے تو آپ کو ایک ناستہ تینہر امام حسین کے ساتھ کرے میں بھی اس ساتھ دے رہا ہوں تیرہ ماہ سمین کی مابسی کے رجت ہے صبح یہ امام کے ساتھ دو پھر میں کبھی آپ مولا علی کے پیچھے نماز پڑے کبھی آٹھ امام کے پیچھے نماز پڑے کبھی ہسین کے پیچھے نماز پڑے کبھی حبیب کے بازو بیٹھ میں کبھی صورت میں بازو اللہ عنہ پڑے کبھی آسان اللہ عنہ سلیہ اللہ عنہ کے رو سمجھیں فریمان جان اس وعد میں بیدار ہونا فریمان میرے میں ساں کبھی مانہ ڈنمل کے نہیں رنا کہ میں مہیں کیا کرسکتے ہیں میں نے آپ کو کل بتایا یہ don't tell me don't tell me don't tell me that I don't have tools I don't have yours آگا ہے امینی کے میں نحنی example دی یہ کھوئی نہیں رہا ہوسکتا دنیا میں میں پر ٹوچ نہیں تمہارا کیا ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے کہ میں چاہ کروں دعا تو کر سکتے ہیں یہ بولتا سکتے کہ اللہ گمی چانس اللہ مجھے موقع دے تمہارا دعا میں کچھ نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں تمہارا دعا کرو اس وقت کے پروردگار پروردگار تو مجھے موقع کے آگاہ خمینی ہیں آگاہ خمینی کا اقزام بول آج کے دعا آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں اتنی چابل حکومت کے سامنے دعا کی انٹینشن ان کا تھا کہ میں دین کا کام کروں گا سرم کے خلاف آواز برند کروں گا سرم کے خلاف آواز برند کرنے پر حصیبتیں آئیں انہوں نے پرواہ نہیں کی ان کی نیت صاف تھی اور نیت صاف ہونے کا نتیلہ امام میں مدد کی میں بھی یہی مطاقہ اس مجھے کو کہ تمہارا کام ہے صرف نیت کرو کا ٹونس نہیں ہے سٹارٹ کرو آنسٹ رہو امام سے آنسٹ رہو پھر بول رہا ہوں آنسٹ رہو رزق حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ حرام کھاؤ گے تو امام کے لشکر میں نہیں جوئن کرو گے پیٹوں میں حرام رہے گا حق زہرہ نہیں دھو گے اور بولو گے کہ میں امام مہدی کی آردی کو جوئن کروں گا تو کبھی نہیں جوئن کریں گے امام کی لشکر کو ہوئی جوئن کرے گا جس کے پیٹ میں حلال ہو گا یہ عبد بیگامی نہیں بول رہا ہے یا مولا حسین بول رہا ہے تو اب حسین کے بیپے کی آرمی کو ہوئی جوئن کرے گا جو رزق احلال کھائی رہا تمہارا کام اس سے نیت کرنا دعا کرنا منظر تک پہنچانا امام کا کام امام وقتی شام بیواز بلند صدا اللہ اللہ صلی اللہ محمد عادی محمد یہ پہنچے محمد محمد ابن یاخب ابن ساکھے کنے آدی ساوٹ بغداد میں ان کا مزار گوگل پہ جاگے دیکھو ان کی خبر کو کھولا گیا ایک ہزار ساکھے آرموست تھاوزن ایئرز کے بعد جب لحق کھولی کفر میں نے نہیں مغادر اللہ 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 کتنی آسانی شاید پہ سنا کفر میں ڈیسٹ نہیں آئی اور بلو جو خسل دیا تھا تو ان کی داڑی کے اوپر خسل کا پانی تھا وہ نمی محسوس کی خضاب کرتے تھے داری کو مہدی کا رن نہیں گیا تھا یہ تو یاخب کلینی اب غور سے سنو پریس یہ تو یاخب کلینی انہوں نے کام چیئے مولا کا دین کے لیے کام کیا ہر آج پھول حدیثوں نے دماغ کیا کام چیئے ان کو تو مل گیا فائن اللہ نے ریوارڈ دیا اصل مہتیزہ سنو آپ کچھ ہوگے کہ ایمان کا کرم کتنا ہوگا یاخب کلینی کے پہلوں میں انہی کی باڈی کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ انفرنٹ ساتھ دو سال کا کفر میں لگ رہتا ہوا اس کی باڈی بھی انٹیکٹ ہے اجھے یار آپ سنو سمجھوں نے بھی باڈ موجی کا یاخب کلینی کے ساتھ ہونا تھا بچے کے ساتھ کیوں ہوا اس لیے کہ بچے نے کوئی دین کا کام نہیں کیا یہ صفت تو معصوم کی ہے کہ جو جوار میں آ جائے وہ بچہ تھا یہ معصوم کی صفت ہے کہ جو مسائل دکھاتے تو کربلا میں دفن ہو اللہ دفن ہو جائے اگر کربلا میں دفن ہو جائے دفن ہونا شرط نہیں ہے رہنا شرط ہے سمجھے بات جا سنو رہے یار دفن ہونا شرط نہیں ہے حکومت کے زور پہ پیشے کے زور پہ اختتار کے زور پہ اگر ادھر ادھر ہو بھی جائے اگر ادھر ادھر ہو بھی جائے تو رہتے ہو بھی جائے میں ہمیشہ بات بلتا ہوں رمین ان کی مہیت پہ ہاتھ نہیں لگاتی کنفرم تھا اس لئے کھولا کھولا تو دیکھ گئے پوری باڈی انٹیک تھی ارموس ٹھاؤنڈ چوال یا ہنڈرڈ ڈیئرز کے بعد آپ نے دیکھا تھا پیچھے اتنا یقین ان کو اپنے اس لادوں کے سب کیوں نہیں ہے اگر اتنا یقین ہے تو اٹھا کے دیکھو اپنے رہبروں کو نہیں تو یہ معصول کا کربلہ مولا میں جسے اشد کی برکت سنو بات میں بھائی اگر پر کربلہ مولا میں دفل ہو اور رہ جائے تو کربلہ میں فشار خبر نہیں ہوتا اللہ کربلہ کی زمین کو حرکت نہیں کرتا اس لیے کے سب پامان لاشے ہیں عجیب حرکت ہیں اور روز محشب اس زمین کو جنت کا حصہ ہے پارٹ آف جنہ ہے اس کو اٹھا کے جنت میں منتقل کر دیں نجف اشد میں اگر کوئی دفل ہو جائے اور رہ جائے مولا کے روزے کے ہیں تو اس سے سوال و منکر و نقیر نہیں ہوتا آپ کتنی آسانی سے سنیں یہ اتنی سخت چیز ہے سوال و منکر و نقیر کہ ہم نیچے لٹا کے بولتے کہ پوری زندگی تو ڈینای کرتا تھا یہ منہوں کی باتیں کچھ سوال نہیں ہوتا اللہ نہیں ہوتا کیا بلتے سوال و منکر و نقیر تنخیر میں بولتے سوال و منکر و نقیر تو نجف اشد میں دفل ہو اس کی خبر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ مخام امام علی ہے کہ باب المدینہ دل علم کے شہر میں فرشتوں کی مجال نہیں سوال کریں لیکن کون رہتا جس کے چہرے پہ داڑی رہتی جو پیٹ میں حضار کھایا ہوا رہتا جو واجبات پہ اعمال کرتا جو دین کا کام کرتا جانس بک میں مرے کوئی فرخ نہیں پڑتا جانس بک کے ایک ریموٹ ایریہ میں دفن ہو جائے کوئی فرخ نہیں پڑتا دین کا کام کرو مولا ایک گھنٹے کے اندر تم کا اپنے پاس گولا جائے اور وہاں کوئی ایسا دفن ہو گیا تو اس کو نکال کے یہاں پڑتے گئے ملائکہ نکال کے ملائکہ نکال کے ملائکہ نکال کے وہاں کو برداش نہیں کرتا اب خود آگئے یہ سردان ظالم کسی کو دفن کروا دے تو کیا کوئی روک سکتا تو زبانہ میں اس کو کرتا اگر کوئی دفن کروانا چاہتا تو کوئی نہیں روک سکتا تھا لیکن خوشائم کبھی ضائم کو برداشت نہیں کرتا ملائکہ نکال کا کام ہے اگر اسی لیے کہا امام حسین پیسے والاوں کے نہیں ہے امام حسین پیسے والاوں کے نہیں ہے کوئی غریب صاحب تخوہ یاں مرے اب وہ نجف نہیں جا سکے وہ مرے گا اس کے عمال اچھے ہوگا مرے خود بلا رہے گا اس کا پہلے یہ خدا ہے تو یہ کمال تو اماموں کا کہ تو امام کے جوار میں رہ جائے وہ پچ جاتا امام علی کے زمانے میں امام علی کے زمانے میں ایک بدتو عرب آیا اور آ کے کہنے لگا یاوی آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا وہ مشہور بات جا زمانے جہرب علی نے کہا کیا کہ عرب میں آپ جانتے ہیں نا وہ شیئر وہ سکار کتنا جری تھا کتنا خیال رکھتا تھا اپنے لوگوں کا علی نے کہا کیا تو کہا مولا زمانے چہرے کے بات ہوئے کہنے لگا مولا وہ عرب کا سکار اپنے خبیرے کے ساتھ سمر میں گرنیوں میں سوری سرگیوں میں اپنے کیمپنگ کرتے ہیں لوگ سے دیزرٹس میں آج بھی کہتے ہیں دیزرٹ میں کیمپنگ کرتے ہیں تو کیمپ لگا کے اپنے فیملی کے ساتھ دیزرٹس میں سفاری کرنا تھا تو صبح صبح کا بات تھا کہ عرب بیس پچیس لوگ آوازیں ملن کرتے ہیں اس کے کیمپ کے پاس آئے ہیں یہ باہر لگا پوچھا کیا بات ہے کون ہے تو کہا تیرے کیمپ کے پیچھے خنے کے پیچھے ٹیٹیوں کا ایک گلہ گل آیا عرب میں ڈیزرٹ میں ٹیٹی ایک جانور ہوتا اس کا بہت مہت لذیز ہوتا چھوڑا سکتا ہے حلال سکتا ہے تو وہ جو اٹھتے ہیں ساتھ دو سو تین سو ساتھ لے کے اٹھتے ہیں اور سائے کو دیکھتا ہے جو سائے ہوتا ہم بیٹھ جاتا ہے تو خیمے کے پیچھے جو سائے تھا یہ ٹیٹیوں کا گل آتے ہیں اس کے سائے کے نیچے پناہ لے رہا تھا یہ لوگ شکار کے لئے آئے ہیں ان لوگ نے کہا کہ تیرے خیمے کے پیچھے لگ پناہ لے رہے ہیں تو ہم اس کا شکار کرنے آئے ہیں جیسے اس نے سنا کہ وہ لوگ پناہ لے اس نے دلوان کی کالی اس نے کہا سنو اب میری پناہ مہینے لو میری پناہ جب میری پناہ سے چھلے جائیں گے جب شکار کرنا تو اس نے وہ عرب میں آگے امام علی سے کہا تو علی نے کہا کہ وہ شیخ وہ سردار کیا کسی کو پناہ دے گا جو میرے جوار میں آ جائے گا ماں اس کو پناہ دے گا تو یہ صفت ہے معصوم ہے آپ نے دیکھا کہ علی نے کیا آتا کیا یا خوبے کھنے نہیں کو خود کو بھی بچائیا یا خود کے باز اتنا بڑا موجیدہ ہو جائے جو بچہ دفند ہو وہ بھی بچہ کام کرنے کا نتیج ہے میں نے واقعہ کیوں بڑا صرف اس لیے کہ آپ کو موٹیویشن ہونا آپ کے دل میں خواہش ہونا کہ وہ کام کرنے ہم ڈم من کے جو ذلنگی گزارت سے باتیں کٹیں باتیں کم کرو کام زیادہ کریں آفیس میں بھی اگر کوئی شک بہت اچھا ہیمسل سمارٹ ہو اور باتیں کرتا جائے کام نہیں کریں کو رکھے گا بہت سے یہاں تو کوئی بات نہیں کرتا کوئی رکھے گا کوئی رکھے گا پروٹیکٹیویٹی کیا ہے ہر اولا دھرمات خود ڈیسائب کہ میری پروٹیکٹیویٹی کیا ہے اسلام کے لیے اس کے لیے گھر سے شروع کروں گھر سے شروع کروں آج ماں کی ذمہ داری کیا ہے تمہاری سمجھلی کیا ہے یہ جو معصوم بچے میرے سامنے کے لیے اور جو بچے ماؤں کی گودوں میں ہیں آجا باہر کچھ ماں پر خود اپنے دھر میں چیک کرتا ہے اپنے گھر کی بانڈریز کو سٹراؤنگ کریں ہر بابا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بچوں کو دیندار ہو کریں تمہارا اولاد دیندار ہو کریں تو تم نے ایک جنریشن کو نہیں بچائیں میں یورپ امریکہ میں ہمیشہ ایک ہی بات بولتا ہوں میں وہاں کو ماؤں کو بولتا ہوں کہ سنو تم کو یہ فکر کرنے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ سیکنڈ کے بچوں کے بچوں کا کیا حال ہوگا یہاں کا ماؤں اتنا خراب. سیکنڈ تھرڈ جنریشن کی فکر تم مت کرو تم اپنے جنریشن کی فکر تم اس نسل کو بچا لوگے تو یہ نسل آئندہ نسل کو بچائے گی وہ نسل آئندہ نسل کو بچائے گی ایک سائیکل ہو جائے گی تم کو فکر کرنے میں نہیں ہے کہ تمہارا سیکنڈ جنریشن کیسے بچے گا آج کا اتنا خطرنات زمانہ ہے یہ اس زمانے میں اگر تم نے نسل کو نہیں بچایا ایک لڑکا اور لڑکی کو تم نے نہیں بچا اور یہ نہیں ہے کہ میں نے کل لڑکیوں کے بارے میں بولا کہ بی بی نجیس خاتون کا باقشہ سنا ہے کہ لڑکی کے بارے میں کہ لڑکیوں کو کرنا کیا ہے اب لڑکی شادی ہو کے سسران آئے تو ساس کو کیا کرتا ہے یہ شوہر کو کیا کرتا ہے وہاں سے امام کے لشکر کا سپاہی تیار ہونا ہے وہ رات لشکر امام کے سپاہی تیاری ہے ایک دولہ دولت کی نئی زندگی شروع تھی وہ بنیاد فرس نائٹ شادی کے بعد نسل کا آغاز تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے شاہر اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پرامیس کریں ایک دیکھیں جس کی شادی ہوگئے وہ لوگ بچھانے جو ہو گیا ہو گیا کوئی میں نئی شادی کی دعفت نہیں دے گا یا بلے نیار ہم جا کریں ہم تمہارے تو ہو گئی شادی ہمارے تو بچے ہو گئے بچے ہو گئے بچے ہو گئے تو بچوں کو صحیح پڑھیں ابھی جتنے دوسرے جن کی شادی ہوگئے ہر لڑکا لڑکی فرس نائم یہ ڈیسائی کریں یہ مخطط سے اٹھ بیلی کا واقعہ تو میں بول رہا ہوں انہوں نے جب اپنی پہلی شادی کی انہوں نے جب شادی کی دیکھیں آج کی لڑکی تو پہلے معلوم ہے جاتا کہ شہر کیا سا ہے اس زمانے میں نکاح کے دن وہاں دیکھا جاتا تھا کہ شہر کیا سا ہے تو بھارا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا وقت پچاس ساٹھ مند کی مجلس ہو گئی ابھی تو انہوں نے پہلے دن پہلی رات اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھی پرامس کرو میں بھی پرامس کرو آج سے ہماری میری سندگی شروع ہو گئی نسل کی تیاری امام کے لشتر کے سپاہی بننا ہے ہماری اولاد تو تم ایک بات کرو کہ تم آج کے بعد تو پچھنا ہو گیا یا ہو گیا آج ہمیرا زندگی کا پہلی رات پہلا دن بچے کی تیاری تم بات کرو میں بھی بات کرو کہ تم اپنی زبان پر ایک خطرہ حرام کا نہیں رکھنا ایک دانہ حرام کا زبان پر لیا ہے اور میں بھی بات کرنا تم سے کہ میں ایک ٹرپ آف وارٹر بھی حرام پھوکا بھی پیوں گا ایک دانہ ایک سیڈلی جو ہے ایک بھی زبان پر لیا ہے وہاں سے ایسی ایتیاں کی وہاں سے یہ نسل کا آہا شروع ہو گا لیکن آج پرابلم کیا ہے آج ہمی اس چیزوں کو ایکسپ کرتے ہیں ہم نے اسلام کو گرانٹ میں دیا ہے بیوی گھر میں آئی لڑکی گھر میں آئی ہم بڑی آسانی کے ساتھ بہتے ہیں کہ یہاں اب تو سکون ہو گیا ساز بھی بولنے لگی دھروازیاں بھی بولنے لگی کہ آپ نے کام کرنے والی آگے دیکھیں میں جنرل بات کرنا میں جنرل بات کی بات نہیں کروں آورت مائیف کو جو تم لے کے آ رہے تمہاری بیوی جو آئی ہے وہ کنیز بڑکی نہیں آئی کنیز نوکر بڑکی نہیں آئی میں ماں کو بھی وہ رئیس لے کہ جنرل بات کر رہے ہیں ان عورتوں کو بھی مولا کہ جو بہو کو لے کر آ رہے ہیں بہو کو جو تم لے کے آ رہے ہیں تو وہوں تمہاری موکر نہیں کنیز نہیں جو آج پرابلمز ہیں یہ پرابلمز اتنے کمنیٹی میں ہیں یہ آپ انصاف سے بولا ایسے لوگ جائیں گے امام کے لشکر بڑکی بہت خود چھیک کرو یا تم گھر میں کا ماہر خراب کر رہے ہیں تو تمہارے ماہر کی وجہ سے وہ اولاد آگے بڑھیں وہ اولاد جائیں گی کونسی ماں یا کونسی عورت کی آج خواہش ہے کہ میرا بچہ امام کے لشکر کا صفائی بن بہت کاویسی عورتیں آپ نماز میں دعا کرتے ہیں کہ میرا اولاد امام کے لشکر کا صفائی بنے میرا میرا بیٹا ہے ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا ہے میں اس کے منع نہیں کر رہا میں منع نہیں کر رہا ڈاکٹر بنے تو کیا امام کے لشکر میں نہیں چاہیے امام کو ڈاکٹرز بھی چاہیے امام کو اندرز بھی چاہیے یہ بھی سکتے ہیں میں کیا بابا تیاری کرنا پروپریشن کرنا تو you have to do something آج کتنے بابا دعا کر رہے کہ میرا اولاد امام کے لشکر میں شامل ہو ہم اپنے لیے نے دعا کرتے ہیں تو بچوں کے لیے کیا دعا کریں ہم یہ سمجھیں کہ عورت آگئی گھر میں تو چرک زندگی دوستوں آگئے جو تباہی ہیں میں ان ماہوں کو بور رہا ان ماہوں کو بور رہا کہ جب تم اپنے شہر کی اپنے بیٹے کی بیوی کو لے کے گھر آگئے وہ تمہاری نوکر بن کیلی آ رہی تم اس کو اتنی محبت دو ساس کو چالیں اتنی محبت ہے اس کو یہ احساس ہو کہ یہ آنے والی لڑکی اپنے بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ کے آ رہی اپنی ماں جیسی محبت کو چھوڑ کے آ رہی باپ جیسی محبت کو بھائی بہنوں کے خانتان کی محبتوں کو چھوڑ کے ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی گھر میں جاری تو تمہارا کنی سے زہنہ ہونے کا فرض یہ ہے کہ تمہارا فرض یہ ہے کہ جب وہ لڑکی آئے بہو آئے تو اس کو ایسا ویلکم کرو اس کو ایسا پھولوں میں رکھو اس طرح رکھو کہ وہ اپنی ماں کی محبت ہو جائے تمہاری محبت دیکھنے کرو یہ جنرل میشیس تھا اپنی ماں کی محبت ہو جائے تم اتنی محبت ہو کبھی اس سے کچھ اونچ نہیں چھو جائے کبھی آگے پیچھے کچھ ہو جائے کبھی وہ دیر تک سو جائے تو یہ سو جائے تمہاری بہو کبھی سوٹی تھی ایسا تمہاری بیٹی تھی اگر وہ ساسیں وہ عورتیں وہ ماں کہ جنہوں نے بہو کے ساتھ اچھا صلوک کیا ان کی لڑکی ہمیشہ خوش ہے گیونٹیک ہے اسلام میں گیونٹیک ہے اسلام میں یہ نہیں کہ بیٹی میری سکھی رہے بہو میری سکھی نہیں رہے بہو ذرا سے شہر سے خوب باتیں کرے تو کیوں بات کریں اکیلے میں بات کریں تو کیوں کریں اکیلے بیٹھ کے شہر کا اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے حضبان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ اپنے نئی نئی شادی ہوئی ہے یہ دوسرے میں اندرسٹیننگ کو پیدا کرنا ہے وہ زیادہ ٹائم اپنے حضبان کے ساتھ نے جنا کہ روم میں ہی رہتیے باہر ہی نہیں آتی شوہر کی بیچارے یہاں تو پورے شادی شودہ دکھ رہے ہیں ایکسپینینس دیکھنے میں کیا بھول گیا ایک سالہ کھڑے پاوازے ملے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ عورتوں کو میں زیادہ کچھ عورتوں کی حکوم بتایا تو آوازی نہیں پند ہو گیا سالوازی دیکھو تھنڈی سالوازی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد ایکسپینینس دیکھو تھا امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے سب سے زیادہ ایپورٹن آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے اگر آپ ظلم کرنا تو وہ شامل نہیں ہوگا وہ انسان شامل ہی نہیں ہوگا ہم اگر اپنی بہو پہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کریں تو آپ کیا سکتے ہیں کہ امام کے لشکر میں جائے کبھی نہیں جائے عورت کے عورت کے رائٹس پوچھا گئے مجھ سے آپ گلیں کہ کل سے اندر نہیں جانا نہیں آدھا گھنٹہ جائے آپ کے برین کو واش کر دیا میں ایسا واش ہونے والوں میں نہیں ہوں جو میمبر کا حق ہے وہ بول رہا عورت جو ہے عورت کی رائٹس پوچھی گئیں مجھ سے رائٹس آف دی وومن کیا ہے بیوی آئی آپ کے گھر میں بیوی کے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ تم کو روڑی بنا کے دیں بہت کلیر میں آج کسی کی سہری خراب کرنا نہیں چاہتا میں کسی کا کھانا خراب کرنا نہیں چاہتا میں بہت ہاتھ رک کے پڑڑا مجھلے بہت ہاتھ رک کے پڑڑا لیکن جو رائٹس آف دی وومن ہیں وہ تو مجھے بولنا ہے لیکن آپ خبراؤ مات کا رائٹس آف دی ومن بھی بولنا ہے چاہتا ہے چو بیس کھٹیں اُنکو سن لے دو یار تو رائٹس آف نے اوپر یہ ہے کہ تمہارے بیوی تمہارے گھر میں آئے تو اس کے اوپر باچر نہیں باچر نہیں کہ تو اس کے بھی تمہارے لئے روٹی بھائیں تمہارے لئے سالن بنائیں تمہارے کپڑے دھوئے گوش کرے تمہارے کلوز کو تمہارے پیٹوں کو کھلینگ کرے گھر میں جھاڑوں دیں یہ بلکل اور اکنے بیوی کے پرائٹے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے سرکار کی حدیث ہے سرکار کے نام پہ ایک بابا سے بلک سبا گیا اللہ اکمہ صلی اللہ محمد اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ عورت کی رائٹ کیا ہے تو سرکار نے کہا نہ عورت کھانا ملے نہ کپڑے بھرے نہ کھر سافت کرے نہ پرتن بھرے تو رابی نے کہا پھر کرے کیا اگر یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے یہ نہیں کرے تم کرے کیا بھرے بھرے یہ نہیں کرے کیوں کرے گیا سرکار نے کہا بھرے انڈیا کیوں بھرے بھرے اس کو بھرے بھرے اس بھرے 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 بھر بھر لے بھر 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 جب سے عائلہ بات جب سے آئی اور آکر انہوں نے کہا دیکھو مولانا آئے سلام علیکم مولانا ہے بہت اچھی مجھ سے پڑھتے ہیں یہ ہے میں آ رہی ہوں مجھ سے یہ ہے وہ اس نے کہا کہ یا تو اس نے پڑھا کہ یہ تمہارے مہمانے تم بڑھا ہوں یہ یہ ہے تم بھی جانٹے ہیں میں بھی جانٹے ہیں یہ تمہارے یہ محل بھی ہے تو عورت میں خوش ہی نہیں رہے لیکن اس کے باؤں جون اگر آپ گلاس آف وارٹر اپنی وائپ سے مانتے ہیں کہ پلیز گیمی گلاس آف وارٹر اور اگر عورت تم کو گلاس پانی کا دیتی ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ شوہر کو پانی پھلائی میں مثال دے میں پانی پھلائی سریسی ہے کہ میرا رسول اور میرا اللہ مجھ سے نازی ہو جائے تو ایک ایک سپ جو وہ لے گا اس کے ایک ہزار گناہ عورت کے معافی ہے اتنا حجر ہے گھر میں عورت جھاڑوں دے گی آجتا تو ہوگی کرتے ہیں مثال اسلام کے حسمانی کی بات جھاڑوں دے گی شوہر کے کپڑے دھوئی وہ کپڑوں سے مائل نہیں نہیں کر رہا اس کے جسم کے سارے گناہ معافی ہے اتنا حجر ہے اگر شوہر خدمت کرتی ہے بھی کھانا بنا گیا کھلا رہا تو ایک ایک رخمہ جو وہ کھا اس کے دل کو بیٹ میں سکون مر رہا اللہ اس کی زندگی میں سکون دے دیتا ہے اتنا سواب ہے اگر کام کریں صرف نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے نازی ہو جائے میرا رسول مجھ سے نازی ہو جائے معصومین مجھ سے نازی ہو جائے اس نے ہے تو دیکھیں آج کا یہ کا اسلام بولا لیکن آج کوئی کرتا ہے اسلام نہیں نہیں تو کوشی مجھے کرو کہ دونوں میں مجھے انڈرسکینڈنگ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو بلکہ مجھے انڈرسکینڈنگ کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال اچھے زندگی ایک ذہن میں شوہر کے ہمیشہ یہ رہا یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اکیلیا لیا اس کا کوئی نہیں یہا میرا ساہو اگر یہ تمہارا خیال آ جائے تو تو کبھی اتنے بیو میں ظلم نہیں کر سکتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں آج افسوس کہ ہاتھ بھی اٹھتا چھوڑ بھی مانتے ہیں پکارتے ہیں بے عزت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مولد ایسا ماہ ہو رہے گا تو کیا امام کے لشکہ میں تمہاری اللہ جائے گی کبھی نہیں ہے پرپریریشن کے لیے تُمکہ پہلے یہ چیزیں بھی چھوڑنا ہے یہ چیزیں چھوڑنا ہے تُم جب تک تم ان چیزوں کو چھوڑو ملے تو لشکر امام نے جائن نہیں کتنے سال کتنے سال سات ستتر اسی نمبر نائنٹی ایس کے بعد کون زندہ رہتے ہیں سکسٹی کے بعد تو سب بھولنس میں پھر کون رہتا ہے نائنٹی ایس کوئی رہے گا اس کے بعد میں ایک ایک جملے کا سب بہتا رکھ جو میں بھول رہو تمہارا پیٹا لگا گے نیچے لہت میں لکھایا باپ کو ماں کو لہت بند ہوئی کتنے سال دو دے نیچے ایک ہزار سال دیس ہزار سال ہندیڈ ٹھاوڑن ایئرز ون میلین ایئرز ون بیلین ون ٹھلین کتنے سال قرآن کی کوئی آیت نہیں اتنی ذمہ داری سے وہ رکھتی ہی چار دین آپ کے چائر میں ہو کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ایک آدمی نیچے سمیت پہ لہت میں لینے کے بعد کتنے سال گریب میں رہے گا کوئی حدیث نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے اللہ چودہ سال سال میں قرآن میں بولا کہ قیامت نزدیک ہے چودہ سال سال ابھی قیامت آنے والی نہیں ہے اس سے پہلے کا پڑا پروسس ہے کتنے سال ایک آدمی رہے گا جانس بک کے خبستان میں سوٹوں میں کیا جو گا ایک لاکھ سال انگھیرے میں اس کے برقس کیوں ایک لاکھ سال رہے گا مثال پر ہے کیوں ابھی زہور امام بھی نہیں ہوا امام کا زہور ہے امام کے زہور کے بعد پوری امام کی حکومت کتنے سال امام حکومت کریں گے پوری حکومت امام کی حکومت کے بعد امام سے جن ہیں لوگوں پہلی جن سفیانی کے ساتھ سفیانی کے ساتھ ہوگی جس میں نبی عیسیٰ واپس آنگے ہزار او سال دباہ نیچے نبی عیسیٰ سامنے رہے گے عیسیٰ امام زمانہ ملے گے سفیانی سے جن کریں گے اور اس وقت اگر آپ لشکل میں شامل ہوں گے تو آپ جائیں گے لشکل میں آنگی آپ آپ نبی عیسیٰ کی بھی کر سکتے ہیں زمانہ کی امام کی ہے لیکن یہ پروسیڈر ہو ہو تک کمیں سال ہوں گا سفیانی کے ساتھ جن ہیں سفیانی کے بعد امام کا لشکل جن رنے گا دجال کے ساتھ دجال کم آپ آنا ہے دجال ایک کریشن ایک عجیب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کریشن اتنا بڑا اتنا بڑا ہو گیا چند مہنوں میں چند سالوں میں بڑا ہو گیا تو اللہ کا ایک روایت میں ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا رسول آل در ایٹ چاول کر کے اس جزیرے میں اس آئی لینڈ میں بیٹھ لے اور جا کے دجال اور اس کی خام کو اللہ کے رسول نے یہ پیدا ہوتی گی بڑھنے لگتی گی یہ اپنے آپ کو خدا بننے لگا تھا اور جب آئے گا تو اس وقت بھی یہی وہ لگا کہ میں خدا ہوں میری اطاعت کرو تو اللہ کا رسول اس کے پاس ڈائٹ ہے اور جا کر اسے کہا تھا کہ تو اللہ کی رہدانیت مانگے میری رسائت مانگے تو اس نے اتنی طاقتور یہ کریشن ہے اتنا بڑا راک پتھر کا راک پہاڑ پہ چڑھ کے اٹھا کہ اللہ کے رسول پہ پھیکنا چاہا تو جبرین نے آ کے اپنے پڑوں پہ روکا روک اس کے گریبان کو پکڑا پکڑ کے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اس کریشن کے ساتھ اس ظالم کے ساتھ کرنا کیا چاہیے تو کہا اسے ایک جزیرے میں کہا دو جب میرا بیٹا آئے گا تو وہ اس سے انتخام دے گا تو اب وہ آہاں سے لیں کہ آج تک وہ پڑا ہوا ہے اس کا پورا ایک لشکر ہے جب امام کا ظہور ہوگا شفیانی کا فتنہ ختم ہوگا شفیانی کے فتنہ ختم ہونے کے بعد دچال کا واپس آئے گا دچال ایک سواری پہ آئے گا ایک سامپل دیا گیا مثال سے سمجھانے کی کہ کہ ایک سواری ہوگی ایک کار ہوگی وہ کیا کار ہوگی وہ پتہ نہیں کہ سواری ہے سواری میں بیٹھے گا بیٹھ کے اس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہوگا اور ایک اس کا کار اچھنے بڑے بڑے کار بتائے گا کہ ایک کار میں جہنم بتا رہا ایک کار میں جنت بتا رہا اور یہ بول رہا کہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو جنت میں دالوں گا جو میرے پاس نہیں آئے گا اس کو جہنم میں دال دوں گا لیکن اس کے برقس ہوگا تو اور جو لوگ اس کی طرف آگے لڑتے رہیں گے اور وہ کہاں سے اٹھے گا کئی روایتیں اس کے معلے میں ہماریہ کی چھوٹی سے آئے گا پتہ نہیں کئی روایتوں وہ بحث نہیں کرنا ہے وہ آئے گا اور وہ پکارے گا اس کے بعد کہا کہ اس کی گاڑی کا اس کا جو میرے ہوگا گا سے سنو یوک کا بنا بھی لیڈیز میں بھی سوال ہوا تھا کہ سب سے بڑا ریپل جس سے وہ اٹھرائٹ کرے گا لوگوں کو جس سے وہ پھر ڈھونے میرے گا سے سنو جس سے لوگ کو اٹھرائٹ کرے گا اس اٹھرائٹشن کے تحت لوگ اس کی طرف رہیں گے تو اس کا جو مین ویپل ہوگا وہ کیا ہوتا میوزک میوزک جو دنیا میں میوزک کو سنتا ہے وہ رشتر درجال میں شامل ہو درجال سے بچھنے کا جو ہتھیار بتایا گیا ہم کو وہ کہا سورہ ہم سورہ لہم تم کسرت کے سورہ الحق پڑھو تم درجال کے شخصے میں حفوظ ہو جاؤ گے اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ میں بتا رہا خبر میں ایک انسان کتنے ساتھ رہے گا ابھی کچھ امام کا ایک طرف کا میں بھی بے نہیں ایک انسان خبر میں کتنے درجال کا پورا فتنہ درجال کے ساتھ امام کے لشکر کی فوج سے تقراب جنگ ہو گی درجال کے بعد پھر وہ یاجود اور معجود دنیا میں آگے ہیں یہ ایک اللہ کا کریشن ہے یہ نبی سکردرہ کے زمانے کے رسل ہے یہ اللہ کے مخلوق ہے یہ تین خزن کی مخلوق ایک بلکل چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے کانوں کے پر کان جو ہیں ایک کان پر لیڑتے ہیں اور ایک کان ابھی باری پر ریپ کرتے ہیں ایک پتاس فٹ اونچے ہیں تین خزن کے لوگ ہیں ایک پتاس میں یہ پورا واسعہ قرآن میں ہیں یاجود معجود ہیں اور تاریخ اسلام ہے حیدر خلو میں ہر عالم میں لکھتے ہیں ایک بہت چاریس پچاس سویٹ کے دوبلے اور ایک بلکل ایلیفنٹ آئی تین خزن کی یہ کرییشن جانگا ہے یہ سارا کرییشن یہاں جائے گا زمین دنیا میں آگے ہیں انگامہ ہوتا ہے ان کے ساتھ امام کے لشکے کا جنہ یہ فتنہ ختم ہوگا یہ سارے فتنہ ختم ہونے کے بعد امام کی آدمی سب سے جن کرے گی امام کے ہاتھ میں وہ تروار اس کے بعد وہ شیطان شیطان آنے سے بلے کربلا کی سجائی کرے گی ایک کربلا اور ہونے والی ایک کربلا آپ کو کانوں کو عجیب لگ رہا ایک کربلا اور ہونے والی ہے جہاں آپ کربلا ہوئی ایک کربلا اور ہوگی ایک کربلا ایک سن ہندی آشورے کو ہوئی اب جو کربلا دوسری ہوگی اسی میدان میں ہوگی اسی جگہ پہ ہوگی اب اب امام حسین کے علم مولا اپاس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا امام میں زمانہ کیا ہوگا ہے مولا حسین واپس آئیے پورے شہدہ کربلا واپس آئیے سیدانیہ واپس آئیے اور دشمن سارے زندہ جیئے گئے یزید اور امام جتنے ظالمین جیسے آئیے اس وقت یزید کی آئیے ایک لاکھ کے عمر ہے امام بہتر ہے لیکن اب یہ چھٹے ماں کی رواد پڑا ہے اور اب لاکھوں کا لشکر مولا حسین کا ہو راگی نے چھٹے ماں جب اجھا کہ مولا کربلا میں بہتر شہید ہوئے اور یہ لاکھوں جیسے ہوگئے یہ کہہ سے آگئے لاکھوں جو میں بول رہا ہے کہ who is going to join امام محکی صاحب یا اب سنو پڑا سنو تو اس رکھ امام سے پوچھا کہ مولا بہتر اور لاکھوں کیسے تو امام نے جھڑے ماں کا جملہ یہ بھی جملے میرے امام یہ کہتے کہ اپنی پوری زندری ساٹھ ستر اسی برس میں اگر کسی نے پوری جوہت سے جملے سکسٹی سینٹی ایٹی نائنٹی ہیس میں یہ میرے جملے نائنٹی ہیس میں اگر کسی نے اپنی امام کے جملے اگر کسی نے اپنے دل کی گہرائی سے پوری لائف میں ایک دفعہ ایک دفعہ اونلی ونس دل سے کہا ہو فیاء لہتنی کھنٹوں ماکوں فافوزہ ماکوں یہ کونسی زیارت کی جملے ہیں شہدہ کہا کہ یہ جملے اگر تمہاری سمان میں دل سے تم کہوں کہ کاش میں کربلا میں ہوگا تو میں بھی ایمام کی نشرت کا فیاء لیکنی کھنٹوں ماکوں فافوزہ ماکوں کا یہ جملے کہ کاش میں کربلا میں ہوگا تو میں آپ کی مدد کرتا مرے تو کہا ساتھ ستر اسی برس دی ہو جائے اور اگر اس نے دل سے کہا وہ مر گیا مر گیا اور مرے بیٹے کا سہور ہوا تو سہور کے بعد دو فرشتے اس کی خبر میں جائیں گے کہیں وہ مرے کہیں دفعوں جانس پر میں ہو یا دنیا میں کسی حصے میں ہو وہ دو فرشتے اس کی لہب میں جائیں گے اس کی لہب میں جا کے فرشتے اس کے شورڈ اوف پیسا ہلائیں گے اور ہلا کے بولیں گے اے فرائب نے فرائب اٹھ جا اٹھ جا تیرے امام نے سہور کیا اور یہاں افشل ہوگا چوئیس ہوگی اگر آپ وہ بولے گا اگر مومن ہوگا تو اٹھے گا گا مومن ہوگا تو نہیں نہیں ہوگا تو نہیں اٹھے گا وہ لگا یا پھر موت آگی پھر تکریف تو کرورت مدر سے سو جاؤ لوگ کرورت مدر جو بھی سنگے اور بعض لوگ ایسے رہیں گے کہ اپنے کفن کو جو کفن پہنے میں ہوں گے اس کو باڈی پیسہ ریپ کریں گے ریپ کر کے وہاں سے اٹھیں گے ہاتھ میں نازہ ہوگا پہلا خدم اگر اپنی لہب میں ہوگا تو دوسرا خدم مکہ میں ہوگا جہاں امام زمانہ کھڑا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مانوازی برین صلوات اللہ صلی اللہ و حمد تعالیم آپ بلیں گے اس کی دلیل مفاتی و جنہ غور سے سنو مفاتی و جنہ شیخ اپاہ سے خمین دعا ندبہ کے بعد فوراں ایک دعا ہے جو غیبت امام میں موس ریکمینڈڈ دعا اس سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا غیبت امام میں ندبہ کے بعد نہیں ندبہ امام کی دعا کی بات کا بات مفاتی اٹھا گئے بہتا ہی مفاتی ہوگی مفاتی میں دعا ندبہ کے فوراں بات ایک مشہور دعا آپ پھڑتے ہوں جو مفاتی اس دعا کا نام ہے دعا احد یہ کوئی مشتہد یا مولوی کے لیے دعا احد کے اوپر میں لکھاوائے چار لائن اردو میں شیخ آباس میں لکھا خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں معصوم کی نص بتا رہا آپ کو اکتھر تیس سجی بتا رہا کہ کوئی خاکی انسان کی دعا یہ نہیں اس میں لکھاوائے خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام میری یہ دعا میرے چھتے امام سے دعا ہے چھتے امام کہتے ہیں اس دعا میں آپ جا کے دیکھ لو شیخ آباس میں لکھا عام امام میں لکھا امام امام کہتے ہیں کہ جو شخص جو شخص یہ دعا پڑے گا غور سے سنو میرے جملے جو شخص یہ دعا پڑے گا اور اس کا ایک ایک ورڈ ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ ایک ایک ہزار گناہ ماف کرتا ہے ایک ہزار نگیلی اتنی عزیبی بات ہے اُسھی دعا میں آخر میں ہم کہتے ہیں ترجمہ دیکھ لو میں نام میرا دعا اہد کا اُسھی دعا میں ہم کہتے ہیں کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے میں اپنے کفر کو باڈی پہ رائٹ کر کے نیزے لے کے اٹھوں اور آپ کی نسرت کروں گا دعا اہد ہماری لے سنو نسد ماسول کی کہ ہم اٹھے گئے امام کے لشکر میں وہی جائدہ کہ جو امام کی نام پہ یا نسرت کی خواہش کر کے سو رہا اجھبائی کوئی نہیں جائے گا تو آپ سوچو اب جائے درجال قطب ہوا یاجل ماجل قطب ہوئے اس کے بعد وہ شیطان آیا جو ہمارا فرین ہے لشکر کو لے گا تو پوری جنگ شیطان کے ساتھ ہوگی وہ کتنا لمبا پیرٹ چلے گا شیطان جو نبی آدم کو سجدے سے انکار کیا ہے اس وقت سے لے کر وقت معلوم اس کو آگئے اب میں اس کی دیگر میں جو میں پڑھوں گا تو بتاوں گا شیطان کی جنگ ہونے کے بعد اس کے بعد امام کی شہدت اس کے بعد ایک ایک امام کی واقسی ہے مولا حسین مولا علی امام حسین پورے بارہ امام گیارہ امام دنیا میں واپس آ رہے ہیں اور لوگ مختلف شہروں پر حکومت کریں گے اس وقت ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچھر لے رہا ہے اس وقت کا ہے کہ ایک اور شام سے یمن سے شام تک سونے میں لگی ہوئی پیدل دائے گی کوئی پلٹ گے نہیں دیکھے گا اس وقت ہے کہ زمین ساری نعمتوں کو باہر کر دے گی آسمان سے ساری نعمتیں نیچے آ رہے گی ایک مکمل اللہ کے عدل کی حکومت اللہ کے وسیع کی حکومت رسول اللہ اور ان کے وارثین کی حکومت ایک مکمل اسلام کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی اس وقت کے بارے میں امام علی کی حدیث ہے امام علی کہتے کہ ہزاروں میل دور سے لوگ میرے بیٹے کے سہور سے پہلے بیٹے کے سہور سے پہلے یہ شروع ہو جائے گا سہور سے پہلے یہ شروع ہوگا کہ ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے سے بات کریں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو علی کے زمانے کے شیعہ کہنے لگے کہ مولا ایک ہزار میل سے آپ بول رہے ہیں ہزاروں میل ہزاروں میل سے دیکھیں گے کسے ہزاروں میل سے بات کسے کریں گے آج آپ کے سامنے ہیں سب کے پاس سمارک فون سے آپ ہزاروں میل دور ہو آپ بات بھی کرتے ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھتے ویڈیو کالنگ بھی ہوتی آج کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے کہ امام علی نے کہا تھا تم اپنے ہاتھ کو ایسا کرو گے آخری زمانے کے لوگ ہاتھ کو ایسا کریں گے اور سامنے اس کے بھائی کی تصویر آ جائے گی تو لوگوں نے کہا مولا کہ حدیلی میں کوئی موجیزہ ہوگا امام نے کہا موجیزہ نہیں ہوگا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے جب بلکل خریب پیرےڈ آ جائے گا جب بلکل ظہور سے پہلے خریب ہو جائے گا تو اس وقت لوگ ہر فور میں آگے دوسرے سے بات کرو کوئی کامل چیز ہے بلکل نامل چیز ہے کوئی عجیب چیز نہیں ہے ایک دوسرے سے مسلسل چوبیس چوبیس گھنٹے بات کرتے تو امام اس وقت بول رہے کہ یہ وقت آئے گا آج آپ کے سامنے یہ پورا وقت ہے اتنے سب پیرےڈ ہونے کے بعد خیامت ہے آپ سوچو آج اگر کوئی مرہ آج کوئی مرہ آج سے سنو آج اگر کوئی مرہ تو وہ ایک سال کتنے سال لہت میں رہے گا یہ پورا پیرےڈ اس اندھیری خبر میں رہے گا اس کے بعد اٹھے گا جو خیامت کا دی اس کے بعد آنے والا ہے جب اٹھائی جائے گی مجر کلو من علیہ فاندو اللہ کہہ رہا تو آپ سوچو اس سے بہتر نہیں ہے کہ لاکھوں سال تو اندھیرے میں پڑھے رہو لاکھوں سال خبر کے تنگی میں رہو لاکھوں سال اس گرنی میں رہو اس سے بہتر if you do something in your life if you do something for islam if you do something for imam if you join the army of imam تم آج ملے کل زہور امام ہو تمہاری لہب میں فرشتے آئے تم کو لے کر امام کے لشکے میں شامل کیا شامل کرنے کا نجیدہ یہ ہوا کہ تم امام علی کی بھی زیارت کر رہے سلمان و بوسر کی بھی زیارت کر رہے کربلا والوں کی بھی زیارت کر رہے اٹھے تو حسین کے ساتھ بیٹھے تو حسین کے ساتھ حیدری حیدری مآری اسلام کے لئے بابا زبرanst صالح اللہ صلی اللہ خورد جو کیا چاہتے ہیں what you want more ایک ہی چیز اب آپ آپ کو بتانے ہیں یہ یہ ہوگا آپ برہے کہ کرنا کیا ہے پہلا سٹیپ رسکہ ہلا کیوں برہر آپ برہے کہ یار کیا رسکہ ھرکے پیچھے پڑے گے ڈس دیکھ سکے ہمارے میں پیچھے نہیں پڑھا ہوں امام کی آرمی کو جائن کرنے تھا کنڈیشن فرسٹ کنڈیشن یہ آپ مسائل کی طور پر ساؤٹ افریکان آرمی کو آپ جائن کر رہے یو ایس میرینز کو آپ جائن کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کی آرمی کو آپ جائن کرنا چاہتے تو جائن کرنے سے پہلے ہوئے پیپر نیٹ دیتے کہ یہ 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 کنڈیشن سے اس کو تم کو فورفیل کرنا ہے ہائی کتنی ہونا کلر یہ ہونا نہیں بغیر کنڈیشن کے کوئی لگتا آفیس میں نہیں جائن کرتے بغیر کنڈیشن آفیس کا جو ریکوائیمنٹ ہوتا اس کے بیسیس میں تم سائن کرتے ہیں اگرمنٹ تو امام کی آدمی کہتے ہیں آپ نے دلانی بول رہا مولا حسین روز آشون کنڈیشن بتا لے حسین ابنی علی کا کنڈیشن ابنی علی کا کنڈیشن نہیں ہے حسین ابنی علی آشون کنڈیشن بتا لے کہ ان کے پیڑوں میں حرام آئے میری بات کا انکیسہ نہیں ہونا تو حسین نے یہ کنفرم کر دیا جو اکرسیب کے لشکر میں تھا ان کے پیڑوں میں حرام تھا اس لئے وہ حسین کی بات نہیں سن رہے تھے جو میرے لشکر میں تھے ان کے پیڑوں میں حلال تھا اس لئے سب کے سب حسین بنے ہوئے تھے نہیں سمجھ رہا تھا ہی بات یہاں نے دورا بھی کا کنڈیشن نہیں ہے don't tell me کہ کیا حرام کے بیچھے پڑے رہے پہلا کنڈیشن اب ماں کو چاہیے عورت کو چاہیے اپنے شہر کی نیگنگ کرتے ہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے نہیں آپ نہیں کرتے یہاں والی اورتے لیکن میں بول رہا کہ نیگنگ تو ہوتی نا نیگنگ کرنے پی حرام نہیں ہے وہ اپنے شہر کی نیگنگ کرنے یا میں ہوں آئے میں تو سٹاپ نیگنگ کرنا ہے اس میں نیگنگ کرنا ہے شہر کو کہ پلیز گف حق کے زہر حلال رزق ہے ہج میں اس پہ دیکھے میں نہیں جاتا ختم کرنا ہے پہلا کنڈیشن حلال رزق ہاؤ دوسرا کنڈیشن اسلام کے فریم پہ عمل کرو پہلی دوسری چیز اب میں اتنا بڑا مجھوں پلیز میری طرف دیکھو غور سے سو آپ کو کوئی اس میں کوئی ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ حسین کی کامیابی کا اعلان کرے حسین کی وکٹری کا اعلان میں اپنے گھر سے کروں کوئی ہے ایسا کہ وہ بلے نہیں نیگنگ دونوں ہر آدمی چاہے گا کہ میرا عمل ایسا ہو پلیز 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 غور سے سو ہر شیعہ یہ بولے گا عورت کی یہ بولے گی کہ میرا عمل ایسا ہو کہ میں مولانا حسین کی کربلا کی جیت کا اعلان کروں ہر ملے گا خواہش ہے نمید کہ میں کوئی کام ایسا کروں کہ جیسے میرے مولانا کی جیت کا اعلان ہو آپ سو جب یہ لٹا ہوا خافلہ پلٹ کے مدینہ آیا ہماری ہم کو تاریخیں پورا مدینہ شہر سیاہ پوش غور سے سو پورا مدینہ شہر باہر ہے چھوڑا سو تو شہر آج جو مسجد نبوی ہے لیکن اس زمانے کا مدینہ شہر تھا آپ کو پتہ نہیں آپ کو یہ بات ہے کہ عام دور میں بولی نہیں جاتی آج جو پوری مسجد نبوی ہے جس پیٹن پر مسجد نبوی بنی گئے اللہ کے رسول کے زمانے کا وہ مدینہ سٹی تھی جنرل اللہ بحثی شہر سے باہر تھا تو مسجد نبوی اسی پلان کے ساتھ بنائی گئی کہ جیسے مدینہ شہر وہ زمانے آباد تھا دکانے تھی بزار تھا کوئی سٹی تو چھوڑا سا شہر پندر بیسزار کی آبادی خافلہ پہنچا بیویوں کی اماریاں اتاری گئی شہزادیاں خبر رسول کر گئی اور پورا شہر باہر سب آکے چوتھے باہر کو پرسہ دے ایک آدمی گھر سے باہر نکلا میری طرف دے نکل کے پورا خافلے پرسہ دیکھتا ہے پورا خافلے کے اماریوں کے پرسے کالے رنگ بلیک ہے چوتھے باہر کے پاس آیا آکے کہا مولا میں آپ کے بابا کا پرسہ دے لیا پورے گھر کا پرسہ میری طرف خبر کر مدینہ کالے گا اس کے بعد پورے خافلے دیکھ کے کہنے لگا مولا میرا سوال ہے آپ سے جب 28 رجب کو آپ کے بابا یہاں سے گئے تھے منصف موجود تھا یہ اماریوں کے کلر گرین تھے بلیک نہیں تھے اب بلیک ہو بے پورا گھر آپ کا آباب تھا بابا تھے چچا تھے بھائی تھے سب تھے اب کربلا میں سب شہید ہو گئے کوئی نہیں بچا پورا کھر ختم ہو گئے آپ پر آپ اکیلے بچ کے آئے یہ بولیے کہ کربلا میں آپ کے بابا حسین جنگ جیتے یا ہارے کتنا عجیب سوال کس سے کرنا مدینہ میں چوتھے امام سے یہ بولیے کہ کربلا میں حسین جیتے یا کربلا نے آپ کے بابا ہار گئے اب پورا مجمع چوتھے امام کو دے گا میرا مولا مدینہ میں پہنچا تھا شام سے کربلا سب سے اٹھایا اٹھا کے کہاں تیرے سوال کھا تو کربلا یہ بتائی کہ بابا جیتے کربلا میں آپ کے بابا جیتے یا ہار گئے اس لے کے ظاہری طور پر تو آپ کے بابا شہید ہوگے اور یزیز زندہ ہے کام جیتا جنگ وٹی کس کو ہوئی دوسرا کنڈیشن امام کے لیچنہ میں جانے کا وٹی کس کو ہوئی حسین وٹی ہوئی یا دیفیڈ ہوئی چہتے امام کا تاریخ میں جملہ پورا مدینہ شہر میں نے مولا کو دے گا اور میرا مولا سے جب سوال ہوا تو میرا مولا نے اس سے سب اڑھا دے گا اے شخص تو سوال سر رہا کہ حسین جیتے یا ہارے سامنے مسجد ندوگی ایک پہلے جا کے جو رکر نماز پڑھ کے اس کے بعد جواب ملے گا وہ دیس طرح رہا ہے نماز پڑھ کے واپس آیا جب واپس آیا تو پورا شہر اب امام کی طرف دیکھ رہا اور دیکھ کے مولا بتائیے کیا ہے اس کے سوال کا جواب وہ کہتا بولا let me know let me know کہ حسین کو فکری ہوئی یا حسین کو بفیڈ ہوئی امام نے کہا کہ تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا اب سنو اب سنو اب سنو اب سنو امام کہتے ہیں تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا امام کا جملہ عابد نورالی کا جملہ لے امام نے کہا آرپوک میں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس پر کھانیابی پہنے کے گھر امام نے کہا سنو دنیا میں جب تک سجدہ داخی ہے میرے بابا کی جیت حسینیت سندہ آفاد حسینیت مرد آفاد حسینیت مرد آفاد حسینیت مشان میں بابا زبران صلو اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہے گے نماز جب تک سجدہ باغی ہے میرے بابا کی جیت کا ہے دوسرا کنڈیشن امام کے لئے شکر یہ سب سے بڑا کنڈیشن ہے سرتی ہو گرمی ہو بچوں کو ماں کو چاہیے کہ بچوں کے گھر کے ماں اور گھر سبان الحمدلہ میں آپ کے لئے نہیں پڑھوں بار بار میں جنرل مسئل دیکھوں کہ اولاد کو چاہیے اولاد کو دیندار بنا پہلا سٹک مماز پڑھاؤ حسین کی جب تک تمہارے بچے سجدے کرتے رہیں گے میرے مولا حسین کی جیت کا اعلان تمہارے گھر سے ملد ہوتا چاہیے تم ذریعہ بھر میں حسین کی جیت کے اعلان کا واجب کو چھوڑ دیں کامیانی یہ کھڑتا نہیں ہوتی امام کے لشکر میں کنڈیشن دوسرا کنڈیشن یہ کہ جوئٹ کرو امام کے لشکر میں جوئٹ کرنے کے لئے سب سے پڑھا کنڈیشن رسک احلال اور اس پہ آگا کرنا ہے تیسری چیز جو امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے وہ رشتداروں کے حق کو ادا کرنا ہے یہ سب سے تیسرا کنڈیشن گناہان کبیرہ شہید دستگیر شیلاجی کی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے عظیم کتاب دو یا تین واجب اس میں یہ ہر شیعہ کے گھر میں رہنی چاہیے ہر شیعہ کو پڑھنی چاہیے کراچی میں اردو میں اس کا کردھما ہو گیا فارسی کی کتاب ہے اردو میں کردھما ہو گیا ہر شیعہ دھر میں یہ کتاب ہوئی چاہیے اس میں نیٹ کے وقت بھی یہ کتاب ہے نیٹ پر نہیں یہ لکھ لو گناہان کبیرہ شہید دستگیر شیلاجی ایک عظیم پرسنیلٹی ہمارے امام کے دور کا ابھی حال کا ہے اس نے کتاب دیکھئے اس نے دیکھو گیا امام کہتی غوش اتنی آدمی دنیا میں نے بتاہی چلے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی واقعہ بھی ہے واقعہ کے ساتھ یہ بات پڑھ گیا محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد شیخ یہ واقعہ ہے بلکل اقتدام سمالر اوکرڈیشن ختم ہوا یہ اوکرڈیشن یہ غیبت کبرہ کا آغاز تھا انہیں تین سو انتیس یہ واقعہ ہے تین سو پینٹیس یہ چالیس یہ یا خبہ کلینی کے انتخال کے بعد عبداللہ ابن علی بغداد کا ایک نومی تھا وہ اتنا بیچین ہو رہا تھا کہ یار ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے امام سے ملاقات کی قسمتے ہیں آپ سمجھو اس کی ترم دیکھو وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے قسم امام اور گیرے امام کی زیارت کی اور میں کتنا بدنصیب کے میں امام کی زیارت کی علماء کے پاس گوار سے سنو آپ کی اس میں کئی بات کی اس نے جا کے علماء سے پوچھا کہ امام سے ملاقات کام ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ امام سے ملنے کے لیے ہر شد علماء کرونا ہے مولا جو وہ اپنے جد کی زیارت کو کرولا مولا جاتے ہیں اب تم ایک بات کروں بڑے افسوس کے ساتھ جو ہمارے پاس پرابلم سے جس سے ہماری امام سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور امام کے ساتھ ہم خریب بھی نہیں ہوئی ہر آدمی کرولا مولا جاتا زیارت لائل کچھ معلوم ہی نہیں کبھی جا کے دھونے کرولا دیں ہر کتاب میں پوچھو مولانا شب جمعہ مولا حسین کی زیارت تو جد کی زیارت میں جمانے کا امام آتا ہم کو بھی جھونتے مولا پہ نہیں دوستو من ماتا مولن یارف امام آزمانہ امام آمی تندہ چاہے گیا یا عبد بنگاوی نہیں بول رہا عبد بنگاوی نہیں بول رہا یہ اللہ کا رسول بول رہا کیا بول رہا کہ جو مر جائے مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہادت ابو جہلی کی موت کرے آپ سے مجھ سے اس امام کے بارے میں پوچھا جائے گا گیارہ اماموں کے بعد اس امام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ چاہ کیا تم نے امام کے لیے کتنی معرفت ہے افسوس والی ہے میں نے اسی لیے ٹرپک کو بے چھڑا انسان کہ بیداری تو ہو اللہ کا رسول کے کتنے سخت تم نے سنی شیعہ ساری کتابوں میں کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت ابو جہل کی موت مرے گا ساری عبادتیں ہم ختم ہوگئے امام کے بارے میں آج ہم اس زیادت پہ جاتے ہیں امام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں دو رکھیں سلامتی ہیں امام کی نماز نہیں پڑھتے اور ایک افسوس بولوں انگریلی سیٹ اسے آپ لوگ مردانہ برا نہیں مان مہتا چھوڑ کے بڑا برا نہیں مانا میری بات میں ابھی ان کے لیڈیز میں گیا خوشی ہوئی مجھے ایک بات کی سلوات کے ساتھ ان لوگوں نے اچھل فرق ہے ہم بولا ہم بولتے ہیں آپ بول رہے ہیں کیوں نے بول رہے ہیں آپ بول نہیں سب سے بڑے شیاء بہت پھر کمپلینس امام سے ایک جملہ نہیں آت کر دے جو غیبت ہے امام میں ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے ریسپونسبلیٹیز ہیں ہماری مسئلہ اکیس ریسپونسبلیٹیز ہیں ٹوئرٹی ون ریسپونسبلیٹیز میں یہ ایک ریسپونسبلیٹی ہے کہ تم امام کے لیے چوبیس گھنٹیں امام کے لیے غمزدہ رہو لبوں پہ مسکراہت آ سکتی لبوں پہ مسکراہت آ سکتی دل ہمیشہ غمجین رہنا کہ میرا امام ہے اور میں امام کی زیارت نہیں کر سکتا امام کے لیے دعا کرتے رو سلام کیجئے نماز پڑھ کرو سلام کیجئے دعا کرو اجل فرج ہم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں سواب مکمل ہو گئے آپ کو تو سواب ملنا ہے وہ مل جائے گا لیکن وہ اجل فرج ہم ایک سمال بورڈ ہے یہ کیا ہے یہ دعا ہے یہ دعا چاہے کیا دعا کر رہے اللہ سے کہ اللہ میرے امام کے زہور میں جلدی کر تاجیل فرما جلدی زہور کر آپ تمہیں ایک بات بولو یہ اجل فرج ہم اگر تم بولو ہر سنوات میں ہر نماز میں ہر نماز میں جب رکو میں سنوات پڑھتے جب تشہر میں نہیں سجدے میں سنوات پڑھتے خنوب میں سنوات پڑھتے نماز میں تین دنہ تم سنوات پڑھتے تینہ دنہ بہت اجل فرج فائدہ کیا اس کا بینیفٹ کیا ہے کانوبری لوگ ہیں بزنس میں نے آپ کو پروفٹ چاہیے نا اب دیکھو اجل فرج ہم تمہاری زبان سے نکلا امام کے لئے تم نے دعا کی دعا کا طریقہ کیا ہے جب آپ کسی کو دعا دے تو سامنے والا بھی آپ کو دعا دیتا ہے میں یہ ہر مومن کو دنہیں گیا شورت سے آخرت مجھے کہتے کہ مولانا سلامت رکھے آماز کے بعد آیا کہ گلے گینے کا مولانا آپ کو اللہ سلامت رکھے جیسی انہوں نے کہا مولانا آپ کو سلامت ہے کہ میں نے فوراں پرنٹ دوسرے رنگا اللہ آپ کو بھی سلامت یہ دنیا کا تصدور ہے یہ اخلاق اور اہبیت مرکز ہیں اخلاق کے آپ یہاں سے دعا کر رہے ہیں امام کے میرے گناہ ایسے کہ میرا امام مجھے نہیں دیکھا لیکن جیسے میں امام تھی میں دعا کر رہا امام پڑھتے تو وہ دیکھ رہا امام دیکھ رہا نہیں امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ تھی تمہارے زندے نہیں بدل چکتے یہ نہیں کرتے اجل فرق ہر سلوات میں چوپیس کھنٹے روزانہ سو سلوات پڑھتے امام کو ہر سلوات پڑھتے امام کیاہ دیکھو کہ ہر سلوات پڑھتے امام کیسے ہوگا کھلوز کیسے ہوگا یہ شخص تڑپنا بیچین ہو رہا کہ یا میں مہنہ سے کیسے ہو اب میں اس کی زیادتوں کے بارے میں اور ہر سلوات پڑھوں میں کدھوڑا کدھوڑا مہین سے سٹارٹ کروں کہ حج پہ جائے تو کیا کرنا عمرے پہ جائے تو کیا کرنا کعبے میں جائے تو کام دیکھنا عمرے پہ بھی جارے حج پہ بھی جارے ہیں لیکن ہم معلوم ہیں کہ امام کہاں ہی نہیں وہ گیا اور زیارت پہ جاتے تو کیا کرتے ہیں نہیں گئے ہی نہیں آگئے وہ نہیں ہے دوستو ویسا بھائی نہیں مسلسل کئی جمعہ یہ جا کر کربلا میں امام کو ڈھوڑا رہا ہے امام سے ملاقات دیکھ عبداللہ ابن ملاقات امام پہ بھی شاید یہ واقع ہے پھر لوگوں سے پوچھا ہے کہ امام کام ہوتے کہ ایوری ٹیوزے مسلسلہ میں امام کا مسلسلہ امام کو زیارت نصیب کرتے ہیں اللہ گھرولا کی زیارت نصیب کرتے ہیں تو مسلسلہ کے اچھا گھرولا پولا میں جانا تو سرانے تہتے خوبہ جانا وہاں پہ امام سے ملاقات دیکھتے ہیں عظیم دعا عظیم دعا وہ جگہ ہی بنائے دعاں کے کہ ایوری ٹیوزے مسلسلہ جاؤ تو امام کا مسلسلہ میں ملاقات دیکھتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں کہ میں باقیہ پڑھوں گا لیکن دو دن ہوگی اب نہیں پڑھا کن یاد جنا گیروں میں پڑھوں گا امام کے زہر کے لیے پہمازِ بلد سلام علا اللہ اللہ صلیح محمد اللہ مسلسلہ مسلسلہ کا بات ہے مسلسلہ کا بات ہے اس نے جا کے امام سے ملاقات ایسا کی ایسا ملاقات ہے امام سے میں اشارہ کرنے اس کے بعد اس سے پچھا کہ کہا تو کہا ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں امام سے ملاقات میں دیکھو امام بھی پیشنس دیکھ رہا کہ تم گتہ ٹوائی کرتے ملنے کے لیے مسلسلہ کے لیے پھر لوگوں سے پچھا کہ اب کام ہی تھے کہ جمعہ کے دن بیت المخدس ہکتے اسرائیل میں جو ہے he traveled all the way from بغداب to بیت المخدس زمانہ میں پھر پنگا نہیں تھے وہاں جا کے جمعہ کے دن امام کے لیے کوشش کرتا ہے وہاں ملاقات ہے میں انشاءاللہ روز آپ کو کچھ نہ کوئی دعا بتاؤں گا امام سے ملاقات کے تو اینے ہو تو وہاں بھی امام سے نہیں پھر یہ پرڑ کے آیا حج کا رمانہ آگئے حج پہ سمجھاتے ہیں آپ کو مانو حج پہ امام سے ہنڈرڈ پرسن ملاقات ہوتی اگر تم اس خابق نہیں ہو اچھا ایک بات میں روک کے بہت لوگوں کو confusion نہ ہو غیبتِ کمرہ میں یہ غیبتِ کمرہ میں ہم امام سے نہیں مل سکتے بھار سے سنو میرے چولے مسیلیٹس ریننگ نہیں ہونا ہم امام سے نہیں مل سکتے امام ہم سے رکھ سکتے is it clear ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں امام سے ملتا ہوں اگر میں دعویٰ کھتا تو میں چھوٹا ہوں کاسب اگر کوئی یہ دعویٰ کھتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں تو چھوٹا امام ہمارا مجبور نہیں وہ جس سے چاہے نہیں سمجھے تو حج پہ کئی واقعات آپ کو حج پہ ملاقات امام کتاب کراکشی جب میں پورے حاجی جمع ہوتی پورے حاج حج کا فضل کی حاج جہاں گناہ مافت وہاں پہ امام کا خیمہ کی کئی لوگوں نے زیارت واقعات انشاء مجلس میں آگے چاہیں وہاں تواف کے دوران ہوتی اب میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ کعبے میں کس جگہ پہ جا کے امام کو تلاش کرنا امام کا ظہور کس جگہ سامنے ہوگا پیچھے ہوگا آگے ہوگا آرٹوں کے لئے دعا مجلس بڑی امپورٹی ان کے لئے وہ دعا بتاؤں گا انشاءاللہ اور ایک بات میرے ذہن میں آئی جانے سے پہلے بہت دن اس لئے آپ بڑے خاموش سے سن رہے کہ میں ایک دو دن سے بہت پریشر بھی گیا دعا حق تو آپ بولے نہیں یار ہم اور ری کنٹرول میں اور میں کنٹرول دن ہوگی تو میں عورتوں کو بول رہا خوران مجید کا سورہ مشہور سورہ سورہ خل بسم اللہ احرمان رہیم خل اللہ اہد اللہ حسن اللہ اللہ یلی اللہ یلی یلی پڑھو انگلی کو شوہر کے سر پہ یقین پیسہ حق مان نکی اگر مزیون دور رہا تھا مہم بہت پیار سے سخبا مجھے مال میں کیا ہونے مال سخبا سورہ خل برکت ہے کہ اگر تم مسلوم ہیں تم حق پہ ہیں اللہ تمہارے پر ضرور کر تو تمہارے کنٹرل میں آگئے کنٹرل میں آئے مطلب یہ نہیں کچھ چکے تم اس کو جیسا چاہے جیس در چاہے لے کیا اگر تمہارے کنٹرل میں آئے تو اس کو دیندار بنا دو تمہارے کنٹرل میں آئے تو اس کو بلو خونج دیا کرو تمہارے کنٹرل میں آئے تو اس کو بلو بچوں کو رسطہ حلال کیا تمہارے کنٹرل میں آئے تو تم اس کو ایسا امام علی کا شیعہ بنا دو عورت چاہے تو جنت بنا سکتی عورت چاہے تو جہنم بنا سکتی عورت چاہے تو اپنے شوہر کو یاخو کلے نہیں بنا سکتی عورت چاہے تو اپنے بچے کو خمیلی بنا اپنی اولاد تو اس منزی تک یہ کہ جہاں جا کر امام کہتا کہ بی انتا امی تک اگر امام کی کام کھلو گے امام کی جان دو گے امام کے اونر دے رکھ رکھ بس پر یہ پوچھا اس بس آپ خاموشی سے سیریس سن رہے تھی میں نے ٹوپک کو تھوڑا سک چینج کیا اب ختم کر آخری حصے میں مجھ تو اس نے پوچھا کیا امام سے کہ یہ سال کا پورا امی پیار کیا تلاش کر میرے مولا کو کہ مولا ایک دفاع کی زیارت ہو جائے لوگ نے بارہ زلج زوال دو پھیر میں حج ختم ہوتا نو زلج کو شروح ہوتا بارہ زلج کو حج ختم ہوتا بڑی عزیب عبادت ہے حج جب ختم ہوتا زہر کی روانس کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے اور مبروغ 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 ہوتی اگر اس کے بعد حج کمپلی بہت سوال حج کمپلی تین دن تیرہ بارہ کی راب تیرہ چودہ پندرہ تین دن کے اندر کوئی اگر 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 کوئی اگر 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 اپنا اگر 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 ہمارے زمانے امام کے بابا تو اپنے الفاظ مولا مجھے معاف کر دے تو امام کے اوپر ایک اپلی گیشن ہوتا کہ تو نے میرے باپ کیا تو امام ملاقات کر کتنا کریم ہے تو میرے باپ کیا تو امام ملاقات کر تو جب بھی حج 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 لوگ ظاہر چاہ پانچ دین آرک دو گھنٹ دو گھنٹ دو 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 یہ زیارت کر کہ امام سکھ ملاقات ہے اب عبداللہ ابن علی سے حج پہ دیا گیا وہ ملاقات ہے اس نے یہ بھول روک کیا اس کا چواب دوں یہ بھول میری آدھ چیز چیز روک نا آپ تو چھوڑا رات دھت بیدہ رکھو لیکن نہیں لگ آپ کی خواہش کو بولی دیتا صلو محمد اللہ صلی اللہ محمد آلی محمد تو اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد حج ہمرا ہو جائے آپ اس کا patience دیکھوا سو کتنا patience دا کیا ہے خواہش ایک میرے مولا کی مجھ میرے مولا کی خواہش ہے zero percent بھی نہیں اپنی دعا میں کبھی خواہش کرتے ایک ہزار دعا مانگتے ایک ہزار دعا مانگو دعا مانگنے سے لوکا نہیں گیا لیکن یہ کہا گیا کہ اپنی دعا میں دعا پھر ہم گوڑ رہا کہ مولا میں تو جوان کلا میں تو آپ کو بڑا شیعہو اس عرمت مولا خواہد امام کا بار کیا بڑا اللہ مزیسی نے بھی لکھ اب یہ دھڑپ گیا اس کا پیشنس یہاں اتنی کوشش کر میرے امام سے ملاقات نہیں ودائی تواف کرنے خان اللہ کو بھی نظیب کرے تواف کر حجر اس پاس رکھو حقوز اتنا رش ہوتا تھا حجر اس پہ ہاتھ رکھا اب مولا اے حجر اس پہ ہمارا بنے گا روز مہشر روز مہشر ہمارا ویٹنس بنے گا مومین کے ہاتھ رکھے کہا کہ اے حجر اس پہ تو گوا رہنا کہ میں اتنا ٹرائب کر رہا تھا واری سے کعبہ کی تلاش نکلا ہوا لیکن واری سے کعبہ کی زیارت لے بس یہ کہا پیچھے سے پیٹ پہ ہاتھ آیا یہ امام کا ہاتھ نہیں تھا ہاتھ آیا اور جملہ آیا کہ اس کو تلاش کر تو اس نے کہا اس کو میں تلاش کر رہا جو میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا میری آنکھوں سے دور ہو گیا پیچھے سے آواز آئی کہ وہ آنکھوں سے دور نہیں گا تمہارے گناہ نے اس کو دور کر آئی آئی ریالائز آئی 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 ریالائز کر نہیں کہ میں گناہ آئی کیسے مومن بنوگی کیسے مومن بنوگی کیسے روزے خبول ہوگی روزوں کا مصد دیں گے روزہ رکھ لوگ خبول ہوگی کوئی گارٹی نہیں جب تک تم یہ بولو نہیں اللہ کی بات میں اللہ میں گناہ مولا علی نے تعلیم یہی دی دعا خمیل میں گناہ کو یاد کرو تعلیم رد کے دعا خمیل نہ پڑھے میری خواہیش آپ سے جھر جھر میرا تو تم یہ آت دعا ارابی میں پڑھو اردو میں پڑھو پنجابی میں پڑھو انگلیز میں پڑھو کیوں تمہارے بچوں کو سمجھ رٹ کے دعا نہیں ہوتی پھر مول رہا کہ امام علی نے دعا دعا گناہ کی معافی مانگی ہم جب دعا مانگتے گناہ کی معافی نہیں مانگ امام کیا بکر کہ چیرے گناہ نے اس کو دور کر گیا تو یہ پڑھتا ہے پڑھتا تو جگہ خسین اور خوبصورت جوان کھڑا مور علی سے رہا کہ تو کس کو تلاش ہے کہ میرے امام کو چل اس وقت تیرے امام طائف نے امام نے مجھے دی جائے تیرے پاس تعایف ایک شہر سعودی عربیہ کا مکہ سے خریب کہتا کہ ہاتھ پکڑ ہاتھ پکڑ کی مجھے لے کر دے سہرہ میں پورے خیمے لگے گئے میں ایک جمعہ آپ پہلے بولا تھا اگر ہم امام سے نہیں مل سکتے امام ہم سے امام خادر مطلق کا مزہ نہیں امام مجبور نہیں ہم مجبور تو پہنچے اپس اپنی بلکل آخر سائے وہ پہنچے تو پہنچے کہتا کئی خیمت کئی خیموں کے بعد مجھے ایک خیمے میں لے کر گیا اتنا نورانی خیمہ کہ میں وہ کیمپ کے دروازے میں انٹر با کہ میری آنکھیں سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہتا کہ میں پہنچا اندر اتنی روشنی تھی کہ میرے آنکھیں بگ ہو رہی تھی اس کے بعد کہتا ہو اتنا کریم تھا کہ روشنی کم ہونے لگی کم ہونے لگی کہتا جب روشنی کم ہوئی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ فرزل میں زہرا سامنے بٹھ اللہ اللہ صلی اللہ محمد عزی محمد رجل فرزل آواز بلد ایمان کی سلام تھی کے لیے واج فرزل فرزل اللہ صلی اللہ محمد عزی محمد واج ج فرزل فرزل زہرا سامنے بٹھ کیا لبہ اب دل کو دوست امام میرا اتنا میری تب لگو بلکل میں آف رہی سامنے اتنا حسین ہے میرا مولا اتنا حسین ہے کہ ایک دفعہ کار تم زیارت کروگے ایک دفعہ تم کبھی بھولنے سکتے تمہاری آنکھوں میں وہ مولا مولا جو پیشانی ہے نا یہ اونچی ہے مولا کی گھنے بھو میں یہ آئی روز ہے کھڑی نا ہے حسین وہ ڈیسکرائب نہیں کر سکتے وہ چہرہ اللہ کی وجلہ کا چہرہ ہے اپنے دور کا علی اپنے دور کا حسین تیرہ معصومین کا وارث عصمت زہرہ لیا ہوا حسین علی لیا ہوا جمال حسن لیا ہوا شجاہت حسین لیا ہوا پھول تیرہ معصومین کا جو نیچول وہ میرا مولا کھڑی ناک ہے اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں مولا کی یہ حصے پہ دل برد مان دسکرنیشن ہوتی وہ ایسا ستارے کی طرح چمکتا ہے ایسا چمکتا ہے مولا کہے ان کے لبوں پہ مسکراہ ہے سمائل دے کتنا قریم ہے میرا مولا قریم نے کرے یہ گیا کہتا کہ میں گیا اور سر کو مولا کے قدموں کے پاس سلام لگی کہ مولا نے اچھا اچھا یہ کہتا کہ مولا مجھے یقیم نہیں آرہا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں اچھا یہ ہوئی جرد امام کا جبلہ سنو امام پلٹ کے کہتا یہ نہیں کہ آگیا تو بہت اچھا امام نے کیا کہ جب اس نے یہ کہ مولا مجھے یقیم نہیں آرہا کہ میں آگر سامنے امام نے کہ شکر اللہ کا ادا کر کہ تُو نے زیارت کر لی شکر اللہ کا ادا کر میرا نہیں امام کہہ رہا کہ شکر اللہ کا ادا کر کہ اللہ نے تُو اپنی آخر حجر جسے رکھ کر اپنا کتہ حکا دیا اس کو سامنے رکھ میسیج کیا ہے کہ ہر نعمت شکر کر روزانہ دور شکر کی نماز کر کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ آج کا دن گزنا ولایت علی میں ہم نے آج کا دن گزا رکھ شکر ہے ہم کر رہے میری اولاد صحیح کے ساتھ شکر کر امام کیا کر رہا شکر ادا کر اللہ کہ اللہ نے کیجئے ہماری زیاد کر اس کے بعد گفتگو پورے سوال آخر میں امام کا ایک سوال امام کا ایک میسیج جس کے لئے میں پورا واقع پڑ امام نے زمین پر لکھا کیا دن اللہ ہمارے کلمہ پڑھنے والوں سے کہنا ہمارے ماننے والوں سے کہنا ہم سے محبت کا دم بھرنے والوں سے کہنا کہ اگر خط رحم کرو گے تو ان کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں میں ست ہوں ہم کتنے ریلاکس ہو کے سن رہی ہیں کتنے خاندار جوٹے ہو ہم کبھی سوچتے چیز ریلیشنشپ کو پری کر کے کیسا وہ شخص مومن رہ سکتا کیسی وہ عورت کلیز زہرہ رہ سکتی جو اپنے شہر کو بار 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 بولی کہ مجھے اس سے ملنہ نہیں ہے اس سے ملنہ نہیں ہے کیسا وہ مرد مومن رہ سکتا جو بار 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 میرا سٹیٹس فرق نہیں پڑتا اس کے لیے اللہ ہے امام ہے اگر تم نے اس بیماری کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائی جنرل بات کر رہا وہ شخص جمعہ سمیدار خط رحم کرنے والا کبھی بھی امام کے نشکہ میں سامن نہیں ہو ہمارے خندانوں میں کہے ہماری فیملیز میں کہے بس بات میں روم دیا کتاب کا ریفرنس دیا اگر مورانہ کے پاس کتاب قرآن میں کبھی رہا تو پڑھ رہے نہ سامنے رکھ جا دیکھ نماز کے گناہ کو انہوں نے بات نے لکھا کبھی رہا بات نے لکھا خطے رہے تک گناہ پی امام کیا بول رہا اس سے میرا تعلق نہیں پوری زندگی بولتے جاؤ الہ جن الہ جن الہ جن doesn't make any difference unless you keep happy your imam unless you follow the path of imam جھت تک امام کے نشکر کو امام کے راستے کو نہیں چلوگے امام کے تیچنز پر عمل نہیں کروگے اس وقت تک ہم نشکر خاندار میں یہ پر بلنم سورے تمہارے ساتھ نہیں کسی اور کے محبت کے ساتھ دو پارٹیز کو ملا تم دو پارٹیز کو نہیں بلکہ اپنا راستہ امام کی لئے ہم بات کر ایک بابا جو برن صلو اللہ اللہ صلیح رب محمد اللہ 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 میرے ٹائم دیار گھٹے کی مجیس ہوگی اور میں چاہتا تھا کہ دعا دوں دعائیں کل سے ہنڈر پس دوں گے یقین کرو میں دوں گا میں عریضہ بھی زفر بھائی میں دے دوں گا وار سب کیا آپ لے رہا میری خواہش عریضہ لکھنا عریضہ عید کے دن سب لکھنا عریضہ لڑکا لڑکی عورت مرد سب ایک دوسرے کو ایمیل کرتے ہو مبارک بات کرتے پہلا تمہارا عید کے دن زمانے کے امام کو جانا تو مگر چاہتے کہ تمہارے روز خبول تمہاری دعائیں خبول تو عریضہ میں جو دیر آپ کو میں زفر بھی دے دوں گا عورتیں ان کی وائف سے مرد جو ہے انسلے مرد 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 ایمیل دکھنا ایمیل جو دکھنا عریضہ لکھو آر شوال کے اندر آر دن کے اندر امام کے پاس جوا کسی آر اس میں لکھنا کہ ام سوری 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 میں میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا I'm so sorry and I'm not going to do it again I'm not going to repeat this again اس کے بعد میں دیرز دیر آپ کو لکھنے کا ریزن تم try کرو میں ایک لیٹر ہی لکھنا رہا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا رہا ہے میں کوئی پیسے نہیں کرو ایک بات نہیں کر رہا ہے لیٹر ہی لکھنا رہا ہے آپ سوال کو لکھنا رہا ہے ان ادا میں دیرات البخی کا پرسا دیا بہت لازم ہے کہ امام کی سامنے امام رو رہا ہے خون کی آنسو رہا ہے تم دیکھو یہ کلی سے دیکھو تم امام سے خرید کر سوئے پندرہ شہوال پہ دیکھنا ففٹین شہوال چھڑے امام کی شادت ہے پھر پچیس شہوال پہ ایک روائے سے دو عریضیں شہوال میں رہی تین عریضیں تم دیکھو انڈ آف شہوال پہ تم کو کیا گیفٹ ملتا امام سے اور سکتا ملاقات ہو جائے ہری کتا خاموش سنے چاہتے نہیں نا یہ کوئی پرابلم ہے کوشش کرو تو ٹرائی کرنا تمہارا کام ہے من سے جا کوشش کرو مانگو تو کل وائے اور پھر آپ کو کتا ملتی یہ بھی بتاؤں گا کہ عریضہ لکھنا کرسے ناروال لکھنا اور ایسا لکھنا کہ امام دیکھتے کیا آپ کو میں آج سو آجا تم کو جواب دے انشاءاللہ اید کے دن کا عریضہ پہ زفر بائٹ دے رہا یہ تھی یہ پورا مہنے کا عریضہ ہے سلوات پڑھلے محمد اللہ صلی اللہ محمد عالی لست لست تین چار دن رہ گیا آخری مدیس کل کیا سنڈے چار دن کی مدیس君 پھر سنڈے گی رہی تو کبھی کبھی آر خلال خال ہو گئی میں جب سے چین چاہتا ایک لڑکا یا لڑکی بھی امام سے خورے خریب ہو جائے میں امام کے سامنے کامیاب ہو گیا میرے ایم کی خریب کہ اگر لڑکا لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکی امام کی سلامتی کی نماز شروع کریں تو میں کامیاب ہوگا دو رکھت پلیز کھر جا کے پڑھیں پلیز بول ریکویسٹ کریں تین منٹ ماں کو چاہیے کہ دو رکھت بچوں سے روز سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھتوانا دشتہ کسا مضبوط ہوتا دیکھو خریب کیسے ہوتے دیکھو امام کی سلامتی کی دعا کرو امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے ماجب تو پڑھنے پڑھو ماجب تو جماعت میں مولانا کی پیچھے پڑھو اور گھر جا کے دو رکھت سلامتی کی پڑھو ایسا یہ نہیں کرنا ہے کہ واجب نماز کو مولانا نے دو رکھت پڑھو ہو جائے آپ کو واجب نماز کی اتنی بڑی میں فجلت بتائے ہوسائن کی کامیابی کا اعلان آبادی کھو واجب تو سب ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سب کے پیشانیوں پر گھٹے آگے چہے پر داری آگے کیا چاہیے جونلس بک اس چینج عورتوں کے سروں کے چاہتریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا تم کو آباد رکھے آپ بھی بتائیں کہ بھائی ہمارے ساٹھ سکتر اسی بھی دور سے آرہے اللہ ان کو سلامت رکھے زیدی صاحب کو ہمارے اتنی دور سے آرہے مدیس ہمارے مولانا جو جو دور سے آرہے جو نزدیک سے آرہے مولانا آپ سب کو سلامت رکھے میرے لیے تو نہیں آرے گا اس غریب کے لیے آرہے گا اس مظلوم کے لیے تمہارے اور جب تم آتے ہو تو حسین کی ماں تم کو دعا دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے پر رونے والا خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے یہ بیمی کی دعا ہے دوستوں جو آج ہم زلنا ہیں اس لئے کہ حسین اس مظلوم کا نام کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آج ہم نے کربلا میں مولانا حسین کو شہید ہوتے نہیں دیکھا میں نے کتنی آسانی سے یہ دولہ کہہ جائے کہ مولانا خوشید ہوتے ہیں کوئی دیکھ سکتا تھا ہم مر جاتے ہیں اس سے پہلے فاطمہ کے لال میں جو مسئیبتیں گزری اس کا کوئی اندازہ ہے جو ہاتھ امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کے سرے کے پیٹ تک کوئی جسم کا حصہ خالی نہیں تھا جس میں زخم نہیں تھا کئی تیروں کی نشانت تھے کئی کلالوں کی نشانت تھے کئی نائزوں کی نشانت تھے کئی پتھر کے نشانت تھے ان سارے نشانوں کے ساتھ دل پہ بہتدر ٹکڑوں کے نشانت تھے آپ کو مظلوم میرا مظلوم ایسا مظلوم عالمی میں اتنا مرا مظلوم کوئی دنیا میں نہیں ہوگا لیکن اتنی مظلومیت کے بعد بھی خسین نے اپنے چہنے والوں کو مسلسل یاد کیا ہمیشہ یاد کیا اور آج کیا کرم ہے میرے مولا حسین کا کہ چودہ سو سال ہوں گے لیکن آج بھی جب مسائب حسین آپ سنتے تو کربلا کے مسائب سنتے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہمارے سامنے ہوں عزیزوں ظالمین نے صرف خسین کو شہید نہیں کیا خسین کے بعد سیدانیوں پہ وہ ظلم کیا کہ ایسا ظلم کہ کسی کی چادرشی نہیں گئی کسی کی پیٹ پہ تاجیانیاں مالے گئے کسی کا پیرہن جلایا گیا کسی کے رخصار نیلے ہو گئے کسی کے کان زخمی ہو گئے دوستو جب یہ لٹا ہوا خافلہ بس ایک روایت پڑھو گا بیوی زینب کی تڑپ کے رونا اس لئے کہ تمہاری ہر چیز کی خبوریت غم حسین زمانے کے امام کو بھی اگر خواہش ہے خوش نکنا ہے تو مولا حسین کے غم کے ساتھ دوستو ایک روایت پڑھنا کہ بیوی زینب کے اوپر کسی عزیم مصیبت آگئی تھی جب یہ لٹا ہوا خافلہ کربلا سے چلا کوفے سے گزرا آپ نے بڑی آسانی سے کہنیا کہ کوفے سے گزرا آپ سے اس سے آتا لگائیے کہ کوفے میں میرے مولا کی ظاہری حکومت تھی اور عورتوں نے آکے امام علی سے کہا تھا کہ مولا ہم بیوی زینب اور بیوی امی کنسوں کی زیارت کرنا چاہتے تو علی نے عورتوں سے کہا تھا سنو ایک ایک کر کے کہا میری بچھی کو حجوم پسند گئی تکلف سے مت رو تکلف سے مت رو بیوی تم کو عجر دے بیوی تم کو عجر دے دوستہ لگے یہی کوفہ تھا اور شمع تارف کر آ رہا تھا کہ ہاتھے ہی قیناب ہاتھے ہی امی کنسوں جب کوفے سے یہ خافرہ چلا شام پہنچا ابھی شام شہر میں پہنچنے سے پہلے ایک شام آئی تو ظالم شمع میں جا کے عمر صاحب سے کہا کہ عمر صاحب آگے راستہ اچھا نہیں ہے بہتر ہے کہ ہم یہی پہ خیام کریں عمر صاحب نے کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ سر ہے خیدی ہیں معلوم کر یا کسی کا گھر ہے تو ہم گھر میں رات میں ٹھائم جائیں گے شمع نے معلوم کروایا ظالم نے تو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک محل ہے خسر ہے کسی کا پوچھا یہ کس کا ہے تو کہا ایک عورت کا ہے کہا اس عورت کو بلاؤ اور جا کے اس سے گفتگو کرو شمع ظالم محل میں پہنچا وہ خاتون پردے کے پیچھے آئی اس شمع نے کہا کہ اے بی بی ہم حکومت کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کچھ خیدی ہیں ہمارے ساتھ کچھ سر ہے ہم چاہتے ہیں کہ رات میں آج تمہارے پاس ٹھہرے تو اس بی بی نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں تو اس نے پوچھا کہ بی بی تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام شیرین ہے دوستو بس یہ سننا تھا شیرین آپ سمجھ گئے یہ کون بی بی تھی شیرین نے کہا کہ میں اس وقت تر اجازت نہیں دوں گی پہلے میں سروں کو دیکھوں گی یہ کس کے سر ہے سب سے پہلے شیرین کے سامنے مولا حسین کے سر کو پیش دیا گیا بس میں نے مزید ختم کر دی دوستو شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا فوراں ایک جملہ کہا بڑا جانا پہچانا سر معلوم ہوتا ارے پڑی مظلومیات ہے ہم یہ سر کو ضرور رکھوں گی بس دوستو خافلہ روکا گیا ایک منٹ میں مزید ختم تکا خافلہ روکا گیا سیطانیہ ایک گوشے بٹا کے پر دی سر مبارک رکھا گیا شیرین جب سیدانیوں کو بڑھا کے جانے لگی تو بیویوں میں سے بیوی نے جناب زینب سے کہا کہ بیوی یہ جو مالک ہے یہ بڑی مہمان معلوم ہوتی اس سے کہیے کہ جو ہمارے وارسوں کے سر سامنے رکھے ہیں وہ ہم کو دے دیں کہ کم از کم ہم آج کی رات اپنے بچوں پر اپنے وارسوں پر رولیں زینب نے شیرین کو بلائے بلائے کہا بیوی تم بڑی مہمان معلوم ہوتی جب سے ہمارے وارس رہی ہوئے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا اس نے کہا مجھے کوئی اجراز نہیں ہے اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر پر اٹھایا لیسا نے ہاتھوں کو بھیڑا کے کہا یہ میرا اٹھا رابر اٹھا رابر اٹھا شادی کے ارمان تھے عزیز ہو اس کے بعد خاص سے قصر اٹھایا مار میں خوربہ آگے بڑھ گئی کہا یہ میرے کربرا کا دولہ تھا اس کے بعد علی اصدر کا سر اٹھایا رباب نے آگے بڑھ کے کہا ہائے میرا جھوڑے والا عزیز ہو اس کے بعد عباس تسر آیا میریوں نے کہا یہ پڑھنے کا محاکم ہے پر آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا زینب نے آگے بڑھ کے کہا ہائے حسین بس ہائے حسین کہنا تھا شیرین رک گئی رک کے کہنے لگی بی بی یہ نام دے کے مت رو یہ نیڑے آقا کا نام ہے زینب نے کہا علی اکبر کے بابا شیرین بھی رکی رک کے کہا یہ نام دے کے نام ہے یہ میرے آقا نے بیتے گا زینب نے کہا اب باس کے بھائی بس یہ کہنا تھا شیرین نے کہا بی بی یہ کار دوسر ہے لا زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا لال ہے ارے ہمارا گھر اجڑ گیا میرا پھنیا مار دالا گیا بھائی سکتا ہے مردم میری شہیزادی کے مسائل کا واسطہ این آمازوں پر اپنی رحمت تناہیم کھانا ہے مربیدگاہ میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو خبول کرنے سبید کے سبید کے آمین ملوکوں کے مربیدگاہ شہزادی کے مسائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لئے مخشش کا سہرہ بڑھ جائے مربیدگاہ میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ سیریا میں سردانیوں کے روزوں کی حفاظت کرنے جنت الوخی جنت المولا جناب حمدہ اور اہلیل کی خبروں پر سایہ کرنے شیعت کی حفاظت فرماؤں نظرگاری کی حفاظت فرماؤں ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرماؤں میرے فرزند زہرہ فرزند مولا علی کو سلامت رہ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت جن کے ماں باپ دنیا سے گزر کے ان کی خبروں میں رحمتوں بناتے ہیں آج جنہوں نے افتاری کا انتظام کیا اللہ ان کے سارے مرہمین کے درجات کو ملند فرماؤں یعنی جماعت کے لوگوں کے سارے مرہمین کے درجات کو ملند فرماؤں مرورتگار کوئی غمت دے سوائے ممہ حسین کے محمد مولا کائنات میں زندارہ بر علیہی کی محمد میں دنیا سے گا لا عمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے رازی ہو جائے مرورتگار ہمارے گناہِ قبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں اللہ کو ہمارے روزوں کو خبور فرمائے بہت بیمارے کربلا بیمارے مدینہ دنیا میں جانجا بیمارے میری شہزادی زینب شہزادی ان میں کنسوم کا واسطہ ان کی مظلومیت کا واسطہ ان کے مسائب کا واسطہ اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ آتا ہے جو بیماریاں جسموں میں ان کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ کر دیں اللہ جو پریشان ہاں ان کے پریشانیوں کو دور کر دیں اللہ جو رسک کے پرابلمز مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھو دیں جو بزنس کر دیں ان کے کاروبار میں برکت اطافت ہمارے تمام مرجعوں کو سلامت امام محبت میں مولای کائنات میں زندارہ پر علیہی کی محبت میں دنیا سے ہوگا کسی کا محتاج منت بنا سوائے تیلے اور محمد اور آلے محمد کے امام کے ظہور میں تاجیر فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمائے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے سارے مرمی علماء زاکرین مشتہدین ماتندہ شیخ اباس خمی علماء مزلسی اور عبداللہ ابن علی جس کا میں نے باقیہ پڑھا وہ تمام مولا کے چاہنے مولوں کے لیے اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ